بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد السلام علیکم میں اسٹرولجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ پانچ مئی سے لے کر گیارہ مئی تک یہ ہفتہ کیسا گزرنے والا ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تمام دیکھنے والی بہن ماہیوں کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ پاک آپ لوگ کی تمام تر عبادات کو قبول کریں آپ جو بھی روزے رکھیں وہ تمام کے تمام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں اور کوشش کریں کہ اس مہینے میں جتنا زیادہ سے زیادہ خدمت خلق آپ لوگ کرتے ہیں اس کو زیادہ سپیڈ سے کریں ڈبل لوگوں کی خدمت کریں اور مجھے اور ایکیو ٹی وی کو ضرور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا کہ اسی طرح ہم لوگ آپ کی خدمت کرتے رہیں تو آج ہم سب سے پہلے جس ازارک سائن کا ڈسکس کریں گے وہ ہے ایریز برجہ حمل آئیے برجہ حمل کے بارے میں بات کرتے ہیں برجہ حمل ایریز برجہ حمل والے لوگ یہ ہفتہ کیسا گزارنے جا رہے ہیں اس سے پہلے میں ایک اہم آناؤنسمنٹ کرتا چلوں رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ایکیو ٹی وی کی ٹیم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ تمام بہن بھائی جو ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں آپ لوگ تلاش کرتے ہیں اس پوری ویڈیو میں کسی ایک جگہ پہ میں ایک شیئر پڑھتا ہوں اور آج میں ساہر لودیانوی صاحب کا شیئر پڑھوں گا اس کو آپ نے تلاش کرنا ہے اور کیوں نہ اس پورے بابرکت مہینے میں ایکیو ٹی وی کی ٹیم نے یہ ڈیسائیڈ لیا ہے کہ ہم صرف پہلے پانچ لوگوں کو نہیں پہلے دس لوگوں کو دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیں گے تو جناب جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے خوبصورت سے نگینیں دیا جائیں گے لیکن ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ جب بھی آپ کمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد ایوری منڈے کو یا ٹیوزڈے کو اپنے کمنٹ ضرور چیک کیا کریں ایکیو ٹی وی کی ٹیم جیتنے والوں کو مبارک بات دیتی ہے اور جنہوں نے نہیں جیتا ہوتا ہم کو اپریشیٹ کرتی ہے اور اس کے بعد آپ لوگ سے ایڈریس جو ہے وہ طلب کیا جاتا ہے اور بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں جو اپنا کمنٹ نہیں چیک کرتے اور ایڈریس جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچاتے اور اس وجہ سے آپ کا جو توفہ ہے وہ ہم تک ہی محدود رہ جاتا ہے تو جناب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور گفتگو کا جو آغاز ہے ایریز کا ویک پانچ مئی سے لے کر گیارہ مئی تک کیسا رہے گا یہ ویک ایریز والوں کے لیے بہت سارے معاملات کے اندر اچھی پیشرفت لے کے آ رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو کمر موجود ہے ایریز میں آپ کا حاکم سیارہ شمس بھی اس وقت موجود ہے ایریز کے اندر ہی برجہ حمل میں اور ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے وہ آپ کے اندر والد اور والدہ دونوں کی کیفیات کو اجھاگر کر رہا ہے کہ آپ ہر لحاظ سے چاہے آپ کے بچے ہیں چھوٹے بہن بھائی ہیں یا کوئی بھی شخص ہے جو آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ اس کا اس طرح سے خیال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جیسے والدین اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں صرف آپ ان کا خیال جو ہے نہیں کریں گے بلکہ اپنی ذات کو بھی اپنے اندر موجود ان محرومیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے جو زندگی کی مصروف ترین دوڑ میں کہیں نہ کہیں گم ہو گئی تھی کھو گئی تھی اور آپ اس کو نہیں تلاش کر پائے تو جناب یہ ہفتہ ان تمام خامیوں کو دور کرنے کا ہفتہ ہے ان تمام محرومیوں کو دور کرنے کا ہفتہ ہے اپنی مزید اصلاح کرنے کا ہفتہ ہے کہ آپ بلکل بھی اس ویک میں ایک لمحہ بھی ویسٹ نہیں کریں گے کیونکہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اتارت بھی موجود ہے برج حمل میں تو اس وقت تین سیارے موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے کا آغاز ہی آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ پرجوش ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی فیملی کو جو بھی ٹائم دینا چاہتے ہیں وہ دیں گے اپنی فیملی سے ریلیٹڈ کوئی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے ایون جو چھوٹے بچے ہیں جن کا تعلق برج حمل سے ہے ایری سے ہے وہ اپنی فیملی کی ذمہ داریوں کو پوری کریں گے چاہے ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے والدین ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے ماں اچھے آنے چاہیے ہمیں اپنی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے تو بالکل آپ اپنی تعلیم کے اوپر بھی توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنے والدین کو خاص طور پر جو والدہ ہے ان کے ساتھ آپ کا پیار محبت روابط اس ویک میں بہت زیادہ رہیں گے ان کا صرف آپ پیار نہیں لیں گے ان کی ہمدردی اور ان کی دعائیں بھی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایریز والے اس ویک میں کافی پیش پیش ہیں کہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے گھروں کے کام ذمہ داری کے ساتھ اپنے ہاتھ سے خود ہی انجام دیں اور اس وجہ سے آپ کی شخصیت میں بہت زیادہ نکار بھی نظر آ رہے ہیں آپ کافی پرجوش ہیں انرجی لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے لیکن ایک چیز ایسی ہے جو آپ لوگ کو تھوڑا سا ڈپریس کر سکتی ہے تھوڑا سا پریشان کر سکتی ہے وہ کیا چیز ہے یہ ماں آگے چل کے بتاؤں گا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہی چیز میں آپ کو بتانی ہے میں نہیں بھولوں گا لیکن آپ نے بھی نہیں بھولنا فانانچلی طور کے اوپر وینس جس کا تعلق ایریز والوں کے خانہ مال سے ہے تو وینس شرف میں موجود تو ہے لیکن کچھ اس کی جو نشست ہے وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے کہ اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے آمنن پہلے کی نسبت کم ہو سکتی ہے اور بہت سارے ایسے معاملات میں جہاں پہ پہلے کبھی آپ نے اخراجات نہیں کیے تھے اس ویگ میں آپ کو کرنے پڑ سکتے ہیں اس وجہ سے تھوڑا سا آپ دباؤ بھی محسوس کریں گے ڈپریشن کی کیفیت تو خیر بلکل بھی نہیں ہے غصہ ضرور آئے گا لیکن وہ غصہ جو ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کی نیگٹیویٹی کے اوپر آئے گا کہ کوئی ایسا کام جو آپ کے مزاج اور موڈ کے برعکس ہو اور کسی کو کوئی برا کام آپ کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کے اوپر آپ غصہ کر سکتے ہیں دوسروں کے اندر خامیہ تلاش نہیں کریں گے لیکن دوسرے اگر جان بوجھ کے زیادہ سمارٹ ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ چیز آپ کو غصہ دلا سکتی ہے بہتر ہے کہ دوسرے جو بھی کرنے ان کو کرنے دیں آپ اپنی لائف پہ اپنی روٹین پہ توجہ دیں کہ دوسروں کی وجہ سے اپنا موڈ اٹھلیز آف کرنے کی ضرورت نہیں آپ لوگ کو بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کو دیکھوں تو چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے بڑے بہن بھائی جو ہے ان کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات اچھے اور بہتر رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں رشتے داروں کے ساتھ کچھ معاملات میں اختلافات ہو سکتے ہیں اور رشتے داروں کے ساتھ اگر بہت زیادہ آپ کی کوئی میل ملاقات ہے یا گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے یا مجبوراً آپ کو ملنا پڑتا ہے کسی بھی وجہ سے تو زیادہ بحث میں علجنا پڑنا بحث و تقرار کرنا یہ چیز کسی غلط سائٹ پہ جا سکتی ہے تو اتنی گفتگو کریں ٹو دا پوائنٹ کریں جس مقصد کے لیے آپ ایک دوسرے سے ملے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر بہت گہری نظر ہوگی اس پورے کے پورے ویک میں آپ کی دلچسپی سیاست پولیٹکس میں بڑھ سکتی ہے دنیا میں بہت سارے صرف سیاست یا پولیٹکل معاملات نہیں ہو رہے دنیا میں اور بہت ساری چیزوں میں انونچنز ہو رہی ہیں کیا کیا اجادات ہیں کیا نئی چیز ہے جو دنیا میں لانچ ہے کوئی نیا موبائل ہے ٹیکنالوجی ہے یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو حیران کر دینے والی ہے آپ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے بلکہ ایک اچھے ریسرچر ثابت ہو سکتے ہیں اس ویک میں اور اگر سٹوڈنٹ ہیں تو سٹوڈنٹس کے لیے تو کمال کا یہ ویک ہے کہ کوئی بھی چیز اپنی تعلیم سے ریلیٹڈ سرچ نہیں کریں گے بلکہ تھوڑا سا تعلیم سے ہٹ کر بھی اپنے نالج میں اضافہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دوسرے شعبوں میں تعلیمی اعتبار سے اور نالج کے اعتبار سے یا سائنٹیفکلی دنیا میں کیا اس وقت ہو رہا ہے اس کے اوپر بہت گہری نظر رہے گی آپ لوگوں کی فیملی کی سپورٹ کے حوالے سے میں بتا رہا تھا کہ فیملی کے کام تو آپ کریں گے لیکن فیملی کی طرف سے بھی خاصی توجہ آپ لوگوں کے اوپر رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ فیملی ہمیشہ آپ کا ساتھ دے گی اور بلکہ ساتھ نہیں دے گی کہ اگر کہیں نہ کہیں کہ وہ غلطی خامی دوسروں میں کوئی شخص اگر آپ کو نیچہ دکھانا چاہتا ہے تو آپ کی فیملی فوری طور کے اوپر اس شخص سے آپ کو بچا بھی سکتی ہے آپ کی جان بھی چھڑا سکتی ہے یا آپ کو آگاہ کرے گی آپ کو اس شخص سے بچ کے رہنا چاہیے اور اگر آپ کی یا آپ کی شریک احیات ہیں تو ان کے دیئے گے مشورے پہ کان دھرنا ان کی بات سننا یہ آپ لوگ کے لیے اچھا رہے گا پیار محبت عشق معاملات اس ویگ میں آپ کو خاصے رومانٹک بھی کریں گے کہ آپ کا اس وجہ سے اٹلیس آپ غصے میں بلکل نہیں آتے بھی نظر آ رہے کہ پیار دل کرے گا پیار کرنے کو دل کرے گا کہ کسی نئی محبت بھی آپ کو ہو سکتی ہے اور یہ نئی محبت جو ہے آپ کی زندگی میں ایک نیا رومانٹک موڈ بھی لے کے آ سکتی ہے اور آپ اس کو بہت زیادہ انجائے کریں گے منی من میں مسکرا بھی سکتے ہیں اور تنہائی میں بیٹھ کے بھی مسکرا سکتے ہیں اور کوئی رومانٹک گانے پیار بھری گزلیں یہ بھی سنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر اس کے بعد میں دیکھوں صحت جسمانی صحت پر تھوڑی سی توجہ دینی ہے کہ صحت کے معاملات بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں صحت جسمانی متاثر ہو سکتی ہے بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے یا محنت کرنے کی وجہ سے انرسٹ ہو سکتے ہیں نیند آپ کی ڈسٹرب ہو سکتی ہے اور اگر نیند ڈسٹرب ہوگی تو سارے کا سارے معاملات بھی آپ کے ڈسٹرمنگ سیچوئیشن کی طرف جا سکتے ہیں تو اس میں ذرا تھوڑا سا خیال کیجئے گا ہزبنڈ وائف کا ریلیشن اس ویک میں کمپیرٹیولی بہتر ہے لیکن آپ کا جو لائف پارٹنر ہے جیون ساتھی ہے وہ کچھ معاملات میں آپ سے تھوڑا سا خفا ہو سکتا ہے اور وہ باتیں کیا ہوں گی کہ جب آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو میں پہلی گزارش کر رہا تھا کہ اگر کوئی بھی آپ کو سمجھاتا ہے تو اس میں جیون ساتھی کا بھی ذکر کیا تھا تو ان کی باتوں پہ توجہ ضرور دیں بلکہ توجہ نہیں دیں بلکہ اس پہ عمل بھی کریں اگر نہیں کریں گے تو ناراضگی کا سامنا آپ کو اٹھانا پڑے گا کامیابی کام محنت آپ بہت دل جوئی سے دل لگی سے کر رہے ہیں لیکن کامیابی اس طرح سے نہیں ملے گی جس طرح سے آپ نے سوچا تھا یا آپ کی ایکسپیٹیشن تھی کہ ہم جتنی محنت کریں گے اس کا اتنا ہمیں صلح یا اس سے زیادہ صلح ملنا چاہیے صلح ملے گا ضرور لیکن رک رک کے وقفوں کے ساتھ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کاروباری معاملات کو دیکھیں بزنس کاروبار کے اندر اتار چڑھاؤ رہے گا اگر آپ کو بہت زیادہ فورن ٹریولنگ اس ویک میں اچھی نہیں ہے عزت ارسپیکٹ دوسرے موقع تلاش کریں گے خاص طور پر خفیہ دشمن حاسدین منافقین کے آپ کے معاملات میں رکافٹے ڈالی جائے ہرڈلز ڈالی جائے تاکہ آپ تھوڑا سا پریشان ہو آپ کو سٹ بیک ہو لیکن آپ کسی کے بھی کنٹرول میں آنے والے نہیں ہیں اپنے معاملات کو بہتر انداز سے کرتے چلے جائیں جن بچے بچیوں کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ شادی کے حوالے سے کوئی اچھی خبر آپ کو سننے کو مل سکتی ہے دل کی بات راز کی بات دوسروں کے ساتھ کرنے سے پہلے ایک چیز کا ضرور خیال رکھئے گا کہ انجان لوگوں سے بچ کے رہے جو لوگ آپ کی زندگی میں نئے شامل ہوئے ان کے ساتھ بلکل بھی کھل کے دل کی باتیں کرنا کچھ اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ اپنی دل کی اور راز کی باتیں کریں جو آپ کے پرانے دوست ہیں بچپن کے دوست ہیں طویل دوستی آپ کی چلتی ہوئی آرہی ہے یا ایک لمبا پرانا گہرا تعلق ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے خاص پرانے کو دوست ہو وہ پرانا تعلق بھی ہو سکتا ہے جو کسی وجہ سے منقطع ہو گیا تھا اور دوبارہ آپ کا تعلق بحال ہوا ہے اور ان سے آپ اپنی دل کی باتیں کر سکتے ہیں لیکن ابھی حال میں جو آپ کی زندگی میں شامل ہوئے ہیں ان سے تھوڑا سا بچ کے رہیے گا کیونکہ وہ کسی مقصد کے لیے آپ کے ساتھ جڑے ہے اور مقصد ان کا جب پورا ہو جائے گا اس کے بعد وہ آپ سے آٹومیٹیکلی الگ ہو جائیں گے دھوکہ چیٹنگ فراڈ کے معاملات ہو سکتے ہیں اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ نئے لوگوں سے احتیاط کیجئے گا اور اگر کسی کے ساتھ کوئی اختلافات ہیں وہ انشاءاللہ اس ویک میں ختم ہوں گے کسی کے ساتھ تعلق ختم کرنا چاہتے ہے دوبارہ نہیں ملنا چاہتے اس حوالے سے بھی اس ویک میں آسانیہ رہیں گی اگر آپ کسی قیدوبند میں جیل میں مبتلا ہیں تو آپ کی رہائی کے متعلق یا آپ کی جو سزا ہے اس میں آسانیہ اس ویک میں میں دیکھ رہا ہوں اگر اس ویک میں آپ لوگ کوئی اپنا صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو دو مٹھیاں چاول لے کر یا کوئی بھی سفید چیز لے کر دو مٹھیاں آپ اپنا صدقہ کر سکتے ہیں روزانہ دیں بہت اچھی بات ہے لیکن منڈے کے روز ضرور آپ نے اپنا یہ صدقہ نکال لائے اور یہاں پہ ایک اور اہم اعلان میں کرتا چلوں کہ ای ادارہ انہ قسمان نے اسٹرولوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ تلجون میں بقاعدہ اس کا آغاز ہوگا اگر آپ اس حوالے سے مزید کو انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر موجود ہے اس پہ آپ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ حمل کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور ٹارس کی جی ناظرین تو اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور ٹارس کی اور سب سے پہلے میں ایک اہم اعلان کرتا چلوں رمضان کی برکات اور ایکیو ٹی وی کا ساتھ آپ لوگوں کے ہمیشہ رہے اللہ پاک سے یہی دعا میری بھی ہے اور آپ بھی ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں ایکیو ٹی وی نے جس سیگمنٹ کا آغاز کیا ہے کہ اس پورے ایک ویڈیو میں کسی بھی ایک مقام پر میں شیر کہ صرف ایک دو چار پانچ نہیں بلکہ سب سے پہلے جو دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کون اس کو تلاش کرتا ہے میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں اچھا جی یہاں پہ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں برج سور کا یہ ویک پانچ مئی سے لے کر گیارہ مئی تک کیسا رہے گا آپ لوگوں کا یہ ویک تھوڑا سا آپ کو کیرفل رہنا پڑے گا کیونکہ اس ویک کے اندر مائنڈ انڈر سٹریس ہے دپریشن کی کیفیت ہے کوئی بھی شخص اٹھ کر آپ سے یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ ماضی میں اس نے آپ کو فائدہ دیا تھا لیکن ابھی تک آپ نے اس کی خواہشات کے مطابق چیزیں ریٹرن کرنی تھی وہ نہیں کی آپ نے کسی سے پیسے لیے تھے وہ لوگ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں پریشان کر سکتے ہیں کسی سے کرز لیا ہوا ہے تو وہ لوگ بھی آپ کو پریشان کر سکتے ہیں اس وجہ سے آپ کی صحت جسمانی متاثر ہو سکتی ہے ہیلتھ کیوشیوز ہو سکتے ہیں کوشہ نشینی اختیار کر سکتے ہیں اور صرف وہ لوگ آپ کو تنگ نہیں انجان لوگوں کے اوپر نشاور ہونا بہت جلدی دوسروں پہ ٹرسٹ کر لینا یہ چیز آپ کے لیے خرابی کا باعث بن سکتی ہے کبھی بھی بغیر مشاورت کے دوسروں کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے لے کر مت چلیے گا اگر وائز یہ ہفتہ آپ کے آغاز میں ہی پریشانیوں کا باعث ثابت ہوگا بہت سارے ایسے ٹورس والے افراد جن کی شریک ہے اور ان سے بہت دل و جان سے محبت رکھتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں تو ان کی صحت جسمانی پہ ضرور توجہ دیجئے گا کہ ان کی صحت خراب ہونے کی وجہ سے بھی آپ پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ان ٹورس والوں جن کے اگر کسی کے ساتھ کوئی اختلافات ہیں الیدگی ہے اس حوالے سے یہ ویک اچھا ہے کہ اختلافات دور کرنا اختلافات کو ختم کرنا پیار محبت سے سمجھانا خوش مندی سے اکل مندی سے دوسروں کو اپنا گرویدہ بنانا یہ چیز آپ لو کر سکتے ہیں اور الیدگی کسی کے ساتھ ہو چکی ہے دوبارہ سے ری جوائن کرنا چاہتے ہیں دوبارہ سے کو دوست روڑ گیا اس کو منانا چاہتے ہیں آپ کی وائف یا حزبر آپ سے ناراض ہیں ان کو منانا چاہتے ہیں تو یہ ویک ہر لحاظ سے ہر ریلیشن میں ان الہدگیوں کو ناراض گیوں کو ختم کرنے کا ہفتہ ہے کہ آپ کو اس ویک میں تمام جو ناراض گیاں تھی وہ چھٹکی بجا کر دور کرنے میں آپ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں آپ لوگ کی شخصیت دوسروں کے سامنے اس ویک میں خاصی متاثر کن رہے گی جوش ولولا انرجی قوت خود بھی موٹیویٹ ہیں اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے دوسروں کی اصلاح کرنا دوسروں کو نصیت کرنا دوسروں کو پیار اور محبت سے سمجھانا سماجی اعتبار سے سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے میں دیکھ بھی ہیں ان کے ساتھ وقت گزارنا بڑے مہن بھائیوں کے ساتھ بھی وقت گزارنا ان کی زندگی کے تجربات سے سیکھنا ان سے فائدہ لینا لیکن چھوٹے مہن بھائیوں سے کچھ تھوڑا سا خفقی کھائیں گے لیکن ان کو پیار ضرور دیں جو چھوٹے عام سے لیکن جو بڑے مہن بھائیوں ان سے آپ کو فائدہ کافی حد تک ملتا ہوا اس ویک میں نظر آ رہے ہیں بزنس کاروبار کرنے والے افراد ان کے لیے اس ویک میں بہت زیادہ احتیاط ہے اگر آپ نے اپنے کاروبار پر صحیح طرح توجہ نہ دی تو دوسرے آپ کے کاروبار سے فائدہ اٹھا کے آپ کو مالی نقصان پہنچ آ سکتے ہیں کہ بزنس میں جو فائدہ پروفٹ ہونا ہے وہ اگر آپ خود شیئر کرتے ہیں آپ کی بجائے دوسرے بھی شیئر کر سکتے ہیں اپنے پارٹنرز کو لیمیٹیشنز میں رکھیں ان کی جو لیمٹ ہیں اسی میں ہی رہنے دیں کہ بغیر لکھت پڑت کے کسی کے ساتھ نہ کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے نہ کوئی بزنس کا آغاز کرنا ہے اور اگر پہلے سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا تو بہتر ہے کہ اس ویک میں کر لیں ادر وائز زبانی کلامی جو بھی کام کریں گے اس میں نقصان ہو سکتا ہے ترقی پروموشن کے خواہش مند افراد اپنی زندگی میں اگر خواہش رکھتے ہیں ہماری ترقی اور پروموشن ہو تو ابھی آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا جن لوگوں کی نوکریاں ابھی تک نہیں لگی آپ لوگ کے لیے یہ ویک اچھا ہے نید ڈسٹرب رہے گی اور راتوں کو آپ جاکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بہت ساری ایکٹیویٹیز میں انوال ہیں کہ زیادہ تر کام آپ ترجی دیں گے کہ ہم رات کو کریں دن میں ہم یا تو سوئیں یا کوئی زیادہ ہیوی کام جو ہے وہ ہمیں نہ کرنا پڑے کام آپ کے پہلے کے نزبت تھوڑے سے تاخیر سے اور رک رک کے ہوتے نظر آ رہے کہ سکسیس کی ریشو اس ویک میں تھوڑی زی کم ہے لیکن کام ہوں گے ضرور آپ کے اگر اس ویک میں کسی بھی کام کی بنیاد رکھتے ہیں تو آنے والے ہفتوں میں جو ریزلٹ اور نتائج ہیں وہ آپ کو ضرور مل سکتے ہیں ہزبن وائف کا ریلیشن اس ویک میں پیار محبت کا ریلیشن رہے گا دونوں کے اندر ایک اچھی ہم آن گی گفتگو اچھی کریں گے زیادہ سے زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے وے ایک دوسرے کی ہلپ کرتے وے نظر آ رہے ہیں اور کہیں پہ بھی اگر کوئی خامی تھی کوئی ناراض گی تھی اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ایک چیز کا ضرور خیال رکھئے گا کہ اگر آپ کا لائف پارٹنر تھوڑا سا اگریسیو ہو جو کہ اکثر ٹارس والوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے نہیں ہوں گے اگر ہزبرن وائف کے درمیان کوئی بھی ناراض کی ہوتی ہے تو آپ بھی اس ویگ میں پورا پورا غصے کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو خیال کیجئے گا یہ غصہ شدد اختیار نہ کر جائے اور کسی پریشانی کا سامنا آپ لوگ کو کرنا پڑے جن بچے بچیوں کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں آپ لوگ کے لیے رشتوں کے حوالے سے یہ ویک اچھا ہے کوئی اچھی پروپوزل یا کوئی شادی یا رشتے کے حوالے سے کچھ سلسلے کا آغاز بھی ہو سکتا ہے صحت پہلے کی نظبت اچھی ہے بہتر ہے امپروو اور کچھ ایسی ایسی باتیں بھی کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں جس دوسرے حیران ضرور ہوں گے کہ پہلے تو کبھی یہ انداز نہیں تھا آپ کا تو آپ بھی آگے سے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بدلے سے ہیں انداز میرے تو جناب بات یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں لیکن اس کی بات جو ہے جس کا کوئی ثبوت نہ ہو دوسرے آپ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے یہ بات نکالی ہے اور آپ ہم سے کر رہے ہیں اس کے بعد تعلیمی اعتبار سے جو سٹوڈنٹ حضرات ہیں آپ کے لیے یہ ہفتہ پچھلے ہفتوں سے کچھ بہتر ہے لیکن پھر بھی دپریشن کی کیفیت میں رہیں گے تمام کے تمام سٹوڈنٹ تعلیمی اعتبار سے بوجھ محسوس کریں گے اپنے اوپر پریشر بہت زیادہ فیل کریں گے والدین اپنے بچوں پر خصوصی توجہ دیں کہ آپ کے بچے جو ہیں ان کی توجہ پڑھائی کی طرف بلکل نہیں ہے اور ان کے دوستوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھیں کہ کہاں جاتے ہیں کس سے ملتے ہیں کیا گفتگو کر رہے ہیں کس محول میں اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ آپ کے لئے امپورٹن ہیں ان چیزوں کو جاننا ادر وائز بچوں کی طرف سے کوئی پریشان باتیں سننے کو مل سکتی ہیں فیملی کی طرف سے سپورٹ اس ویک میں اچھی تو ہے لیکن فیملی کی طرف سے ڈیمانڈز بہت زیادہ رہیں گی اور فیملی کیسے میداریاں پوری کرتے کرتے اس ویک میں آپ لوگ تھک جائیں گے لیکن پھر بھی فیملی والے آپ سے اتنے زیادہ خوش ہوتے نظر نہیں آرہے بلکہ دو پیار کے میٹے بول جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں بولیں گے کہ آپ نے بہت زیادہ افرٹ کی ہے بہت زیادہ محنت کی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز آپ نے کی ہے تو فیملی کی طرف سے کوئی بھی اپریسیشن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں فیملی کے لیے انسان کسی بھی مطلب کے لیے کوئی کام نہیں کرتا اس میں پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے خلوص ہوتا ہے تو آپ نے اسی پیار محبت اور خلوص کے ساتھ ان کی دل سے خدمت کرنی ہے ٹریولنگ جب بھی کریں صدقہ خیرات ضرور دیجئے گا اس ویک میں صدقہ کیا دینا ہے ابھی کچھ دیر میں آپ کو بتاؤں گا حادثات کا اندیشہ ہے سامان چیزیں چوری ہو سکتی ہیں بہت زیادہ خیال رکھئے گا سپیشلی خواتین کو میں درخواست کروں گا کہ اپنی چیزیں جہاں بھی رکھیں اسی جگہوں دوسروں پہ الیگیشن لگا سکتے ہیں آپ لوگ اور الیگیشن جب لگیں گے اور جب اس شخص نے کچھ چیز آپ کی نہیں اٹھائی ہوگی چاہے وہ آپ کے ملازمین ہیں یا دوستوں میں سے ہیں یا رشتہ داروں میں سے کوئی ہیں تو بات بگڑ سکتی ہے ہاتھا پائی تک بھی نوبت جائے گی اور بعد میں آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا جب وہ چیز کچھ عرصے کے بعد آپ کو مل جائے گی فنانچلی اعتبار سے یہ ویک تھوڑا سا کمزور ہے کہ فنانچلی اوور برڈن اپنے آپ کو محسوس کریں گے انکم آئے گی ضرور لیکن پیسہ رکتا ہوا نظر نہیں آرہ اخراجات ضرورت سے زیادہ ہیں تو فضول خرچی پہ کنٹرول کریں اور ایسے اخراجات جو آپ کو مجبورا بھی کرنے پڑتے ہیں اس پہ بھی تھوڑا سا نظر سانی کریں اس کو ری شیڈول کریں اس کو ری پلان کریں کہ اس کے اندر جو بہت امپورٹنڈ اخراجات ہے وہ کریں ان نیسیسری خرچوں پہ توجہ دیں کیونکہ آنے والے روز اس سے بھی زیادہ پریشان ہو سکتے ہیں آپ کے لئے اگر اس ویگ میں آپ نے توجہ نہیں دی اس ویگ میں اگر آپ لوگ کوئی اپنا صدقہ خیرات کرنا چاہے تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ کر سکتے ہیں دیلی کریں بہت اچھی بات ہے لیکن بدھ کو اور ہفتے والے دن آپ نے اپنا صدقہ ضرور نکال لہ ہے اور یہاں پہ ایک اور اہم اعلان مکرتہ چلوں ایکیو ٹی وی ادارہ آئینہ کے سپر نے اسٹرولوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے جو انشاءاللہ جون میں سٹارٹ ہونے جا رہی ہے اگر آپ اس میں اڈمیشن لینا چاہتے ہیں یا فضر کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ سور کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جوزہ جمنائی کی جی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جوزہ جمنائی کی پانچ مئی سے لے کر گیارہ مئی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گذارنے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے ایک اہم اعلان مک کرتا چلوں کہ ایک ٹی وی کی ٹیم نے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان کو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جاتے ہیں اور رمضان کی برکتیں رمضان کے اندر ہم صرف ایک دو چار یا پانچ لوگوں کو نہیں دیں گے بلکہ ہم دس لوگ جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس ویڈیو کے نیچے اس کو تلاش کرنے میں شیر کو جو ہے سائر لدیانوی صاحب کا آپ اس ویک میں تلاش کر لیں گے تو آپ دس لوگوں کو دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے اور جب آپ کو وہ نگینے مل جائیں تو آپ ایک ویڈیو اٹلیس بنا کے ہمیں ضرور سینڈ کیا کریں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ ہمارے دیکھنے والے اس سے محضوس اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت عرصے سے آپ کا جو سیارہ اطارت تھا وہ حبود یافتہ تھا اور جان بچی سو لاکھوں بھائے کہ ذہنی الجنے ذہنی دباؤ کا شکار اتنا زیادہ تھے کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہاتھ پھلے کچھ بھی نہیں پڑھ رہا تھا تو یہ ہفتہ اور پانچ تاریخ خاص طور پر آپ لوگ کے لئے یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک رہائی کی ڈیٹ ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں کھل کر سمجھ بھی آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور بلکہ بہت سارے معاملات میں کامیابی بھی ملتی بھی نظر آ رہی کہ دماغ جو سٹک ہوا بلکل بند تھا کہ جانا اپنے ساؤت میں تھا پہنچ آپ ایسٹ میں جاتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی ہم نے جانا کھ آئے کرنا کیا ہے ملنا کسی کو ہے مل کسی اور کو آتے تھے کمیٹمنٹ کسی کے ساتھ ہے اور کمیٹمنٹ جو ہے وہ دوسرے کسی اور بندے کو دے آتے ہیں تو جنا بہت سارے معاملات میں الجنے تھی جو اس ویک میں پہلے کے نظبت بہتر ہیں کہ آپ اب اس ویک کو اپنی خواہش کے مطابق گزارتے وے نظر آ رہے ہیں وہ کام جو زندگی میں کرنا چاہتے تھے لیکن موقع ہی نہیں مل رہا تھا کہ ہم اس کام کو کریں وہ اس ویک میں کریں گے یہ ہفتہ خواہشات کے حوالے سے بڑا اہم ہے بڑا امپورٹن ہے کہ آپ کو خواہشات پوری کرنے کا موقع ملے گا دوستوں کے ساتھ اگر آپ کو بہت زیادہ گھومنا پھرنا پسند ہے دوستوں کے ساتھ ٹرائولنگ پسند ہے کھانا پینا یا سوشل ایکٹیویٹیز میں ابھی تک فائدہ نہیں مل رہا تھا تو ان تمام چیزوں میں فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے دوسروں کے ساتھ مشاورت کرنا دوسروں کے ساتھ ڈسکس کرنا ویسے تو اب خود بہت اچھے ایڈوائزر ہوتے ہیں لیکن اس ویک میں اگر کہیں سے بھی اچھی نصیت مل جائے تو اس کو اپنے ذہن میں فورا بٹھا لیں اور اگر کوئی دوسرے آپ کو دل سے مشورہ دیتے ہیں اس پہ ضرور عمل کریں بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رہیں بلکہ چھوٹے اگر بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات اس ویک میں اچھے اور بہتر رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں والد صاحب سے اگر کو فائدہ ملنا تھا اور رکا ہوا تھا وہ فائدہ بھی ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں اور صرف والد سے نہیں بلکہ والدہ سے بھی اگر کو فائدہ ملنا تھا وہ بھی اس ویک میں آپ کو ضرور ملے گا والدین کے ساتھ پیار محبت پہلے کی نظبت زیادہ ہے ان کی طرف دھیان ان کی طرف توجہ ان کا خیال رکھنا ان کی خدمت کرنا یہ پورے ویک میں آپ لوگ کا خاصہ رہے گا بزنس کاروبار کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو وہ تمام افراد جو کاروباری معاملات کے ساتھ منسلک ہیں یہ ویک آپ کے لئے خوشیاں لے کر اس طرح سے آرہا ہے کہ آپ کو بزنس میں فائدہ بھی ہوگا اگر آپ نے کسی نئے بزنس کا آغاز کرنا تھا اس میں بھی آسانیہ ملتی بھی نظر آ رہی ہیں چیزیں پہلے کی نظبت دوسروں کے لئے بھلے سلو ہوں لیکن آپ لوگوں کے لئے چیزیں پہلے کی نظبت بہتر اور اچھے انداز میں ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں عزت توقیر ریسپیٹ میں اضافہ ہوگا اگر آپ کے اوپر کسی بھی حوالے سے کچھ ذمہ داریاں ہیں آپ بڑے ہیں گھر کے کاروبار آپ کا ہے اور اس کے کاروبار کی وجہ سے آپ پر ذمہ داریاں ہیں اور بہت سارے معاملات میں یا کسی بھی حوالے سے آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں ان تمام کی تمام ذمہ داریوں میں آپ سرخ رو ہوتے وے نظر آ رہے ہیں خاتون نے خانہ خاص طور پر اپنی فیملی میں اپنی عزت اور رسپیکٹ کو پاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ کی فیملی کہیں بھی موف کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ مشورہ لینا آپ سے پوچھنا ڈسکس کرنا یا آپ کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے آپ کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا آپ ہو سکتا ہے کہ کچھ جبوں سے معذرت کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگوں کی کوشش اس ویک میں یہ ہوگی کہ آپ سے مشاورت کا عمل زیادہ رکھیں کامیابیاں پہلے کی نسبت اس ویک میں بہت اچھی ہیں سکسس ملتی چلی جائے گی جو بھی کام کریں گے اس میں ون بائی ون اب فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا روحانیت کا پہلو خاصہ نمائع ہے والد کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رہیں گے پھر اس کے ساتھ میں دیکھوں سکس سنس جو بہت عرصے سے سٹک تھی چھٹی ہس وہ دوبارہ سے واپس ساتھی وی نظر آ رہی ہے کہ آپ کے صد کب کیا اچھا اور برا ہو نہ ہے اس کا احساس آپ کو بلکل ہو جائے گا اور آپ فوری طور پہ اس کام کو کرنے سے رک جائیں گے جس کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان ہوا تھا یا آگے چل کے قچھا ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے ہزبنڈ وائف کا تعلق اس ویک میں بہتر ہے کہ بہت عرصے سے آپ دونوں کے درمیان کچھ اختلافات چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن یہ ہفتہ آپ لوگ خود سے محسوس کریں گے کہ ہمارے اندر کچھ پوزیٹیو چینجز آئے ہیں کہ ہمیں اپنے لائف پارٹنر کو تھوڑی سی سپیس دینی چاہیے اور وہ اپنی زندگی میں جو بھی کر رہے ہیں ان کو ان کی مرضی کے مطابق چیزوں کو گزارنے کے لیے وقت دینا چاہیے آپ کی اندر جو سنجیدگی کا پہلو تھا جو پچھلے ایک ڈیڈ ماہ سے تھوڑا سا ڈسٹرب تھا وہ واپس آئے گا کہ بچپنے سے نکل کر آپ مچوریٹی کی زندگی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ ہزبن وائف جن کے تعلقات کسی بھی وجہ سے خراب ہیں الیدگی ہے وہ اپنے تعلقات کو بحال کرنا چاہتے ہیں تو اس ویگ میں کر سکتے ہیں یہ ویگ اس حوالے سے بہت زیادہ اچھا ہے اور آپ کے تمام کے تمام اختلافات ختم ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد سہت جسمانی کو اگر دیکھوں ہیلت پہلی کی نظبت بہتر ہوگی امپروف ہوگی ہیلت کی طرف سے جو مجھے فکر مندی تھی آپ لوگوں کے لیے لیکن اس ویک میں صحت کی طرف سے میں بلکل مطمئن ہوں کہ آپ کی صحت جسمانی کوئی بھی آپ کو کندوں کی درد ہے آپ کو جوڑوں کی گھٹنوں کی تکلیف تھی کوئی شگر ہے بلڈ پیشر ہے کوئی نزلہ زکام خانسی بخار کوئی بھی ایسی چیز ہے تو وہ اس ویک میں آپ کو بلکل بھی تنگ کرنے والی نہیں ہے پیار عشق محبت کے معاملات میں کامیابی ہوگی اور ایڈوکیشن کے حوالے سے سٹوڈنٹس کو اگر دیکھا جائے تو سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک اچھا ہے تعلیم پہ توجہ ہے اپنے اندر موجود جو فنی صلاحیتیں ہیں ان کو مزید نکھاریں گے مشاورت ہر شخص کے ساتھ مشاورت اور دنیا میں کیا چل رہا ہے اس کے اوپر بھی ریسرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فیملی کی سپورٹ گھر والوں کا تعاون حاصل رہے گا اور اگر آپ گھر شفٹ کرنا چاہتے ہیں چینج کرنا چاہتے ہیں اس ویک میں کوشش کریں آسانی ہو سکتی ہے اور کزنز کے ساتھ تعلقات پہلے کی نسبت بہتر رہیں گے فنانچلی طور پہ یہ ویک کمپارٹیولی پچھلے ویک سے خاصہ بہتر ہے اوورال جمنائی والوں کے لیے سمجھ لیں کہ یہ ویک بڑے عرصے کے بعد ایک اچھا ویک ثابت ہوگا جس میں بہت سارے معاملات کے اوپر سوچ بیچار کرنے کا موقع بھی ملے گا اور اپنے آپ کو نکھارنے کا موقع بھی ملے گا اس ویک میں اگر آپ لوگ کو صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو تین مٹھیاں باجرہ لے کر پرندوں کی دعوت کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک اہم اعلان کرتا چلوں ایکیو ٹی وی اور ادارہ انہا قسمت نے علم نجوم سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے جو انشاءاللہ جون میں سٹارٹ ہو جائیں گی اس حوالے سے آپ مزید اگر کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج جوزہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی جی اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی کہ یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا سب سے پہلے میں اہم اعلان کرتا چلوں اور اس ویک تو جناب بہت ہی زبدس اعلان ہے اور وہ یہ ہے ایکیو ٹی وی کی ٹیم نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ تمام رمضان میں جب بھی ہمارا یہ ویکلی ہورسکوپ چلے گا تو جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس پوری ویڈیو میں میں جو بھی شیئر پڑھوں گا اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان تمام دس لوگوں کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے اور آج کی اس ویڈیو میں ساہر لدیانوی صاحب کا میں شیئر پڑھنے والا ہوں آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے اور جلدی کرنی ہے دیرنی کرنی اور ایک چیز کا خیال رکھا کریں کہ ایوری منڈے کو ایکیو ٹی وی کی ٹیم کمنٹ کے اوپر رپلائی کرتی ہے اپنے کمنٹس منڈے ٹیوزڈے کو ضرور چیک کیا کریں اگر آپ لکی وی نہیں رہیں تو آپ کے ایڈریس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے بہت زیر ایسے بہن بھائی ہیں جو اپنا ایڈریس نہیں بیچتے اور اس قیمتی نگینوں سے محروم رہ جاتے ہیں اور پھر ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا اور مجھے دو دن نیند نہیں آتی اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کی کہ پانچ مئی سے لے کر گیارہ مئی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں تو جناب کینسیرینز کا یہ ہفتہ ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا ہفتہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ اور بات یہ ہے کہ نہ جانے ایسا کیا آپ لوگ کے ذہن میں اس ویک میں آ گیا ہے کہ اب ہم نے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو منوانا ہے اپنی عزت لوگوں میں کروانی ہے اور جو لوگ آپ کو حکارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے آپ کو اپنے سے کم تر سمجھتے تھے ان کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنا ہے یہ اچھی چیز تو ہے لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس وجہ سے آپ جو بھی معاملات کریں وہ جائز ہونے چاہیے کوئی بھی ایسا کام جو ناجائز ہو کوئی غلط قدم غلط سٹیپ جلدبازی میں بغیر سوچے سمجھے بغیر مشاورت کے بلکل بھی آپ لوگوں نے نہیں اٹھانا کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو ناجذبات میں آئے بغیر بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کی عزت ریسپیکٹ میں اضافہ ہوگا آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں تھی اگر زندگی میں کبھی کوئی اپریسیشن نہیں ملی تو اٹلیس اس ویک میں آپ کو اپریسیشن ضرور ملے گی دوسروں سے پیار دوسروں سے محبت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ نے زندگی میں اگر یہ کبھی خواہش کی تھی کہ ہم کسی اونچے مقام پہ پہنچے تو یہ ویک اس حوالے سے اہم ہے کہ اگر آپ اس ویک میں کوئی بھی پودا لگاتے ہیں چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہے چاہے گھر کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں کوئی اپنی زندگی میں اہم فیصلہ اہم ڈیسیشن لینا چاہتے ہیں کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں یا ایون کسی کو اپنی زندگی سے نکالنا بھی چاہتے ہیں تو ہر لحاظ سے یہ ویک آپ کے لیے آسان رہے گا آپ کے کام بہت متواتر آسانی دکاوٹ یا ڈیلے آتا ہوا نظر نہیں آرہا صرف عزت میں اضافہ نہیں ہوگا اگر آپ ترقی یا پرموشن کے بھی خواہش مند ہیں اس میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آرہا ہے اور یہ ہفتہ پہلے ہفتوں کی نزبت میں دیکھوں عموماً یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر لوگوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ذرا تھوڑی سی محدود ہو جاتی ہیں پہلے کی نزبت کم کام کرتے ہیں لیکن کینسیرینز اس ویک میں پہلے سے ڈبل اور ٹرپل بلکہ کام کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ انیجیٹک ہیں اور بلکل بھی آپ نے رمضان کے مہینے میں جیسے دوسرے لوگوں نے روزوں کو اپنے اوپر حاوی کیا ہوتا ہے آپ اس چیز کو بلکل لائٹ لیں گے عبادت کو عبادت سمجھ کے کریں گے اور کام کو بھی عبادت سمجھ کر ہی کرتے ہوئے نظر آنے ہزبن وائف کا ریلیشن اس ویک میں الحمدللہ بہت اچھا رہے گا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزرتا ہوا نظر آرہا ہے چونکہ مختصر وقت گزرے گا لیکن جو بھی وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے وہ ایک اچھا لمحہ ہوگا اچھا پل ہوگا اور وہ یادیں ساری زندگی آپ کی لائف میں یادیں بن کے رہ جائیں گی اور آپ اس کو یاد کر کر کہ مسکرائے بھی کریں گے اور ایک دوسرے کے اندر اگر کوئی موجود کوئی خامی ہے تو اس کو بجائے اس کے تنقیدی اعتبار سے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں آپ اس کو پیار سے اگر سمجھانے سمجھا کر بھی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا لائف پارٹنر بلکل اس کو سمجھے گا اور اس پہ انشاءاللہ تعالی عمل بھی کرے گا صحت جسمانی پہلے کی نسبت اچھی ہے بہتر ہے چونکہ بہت زیادہ محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر کچھ چھوٹی موٹی بیماری بھی آپ کو لاکھ ہوتی ہے تو کسی بھی وجہ سے آپ کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہوگی اور بہت جلدی کوئی ریکاوری جو ہے وہ آپ لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نظر بد ہیں جادو ٹونہ یہ بہت عرصے سے میں کنسیریانز کو کہتا ہوں آ رہا تھا کہ نظر لگ سکتی ہے لیکن اس ویک میں کسی بھی قسم کی نظر کے معاملات بھی آپ لوگوں کے ساتھ بلکل بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ تعلیمی اعتبار سے آپ کا دھیان توجہ پڑھائی کی طرف ہے اور بلکہ پڑھائی کو اپنی خواہش کے مطابق اڈاپٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اپنے نالج کو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ صرف آپ لوگ تعلیم کو اپنے اوپر بھوج نہیں سمجھیں گے بلکہ اس کو سمجھ کر اس کو انڈرسٹینڈ کر کے تو پھر اس کے اوپر آپ عمل کریں گے اور پھر اس کو سیکھیں گے کہ سیکھ کر اپنی تعلیم کو اپنی زندگی کو آگے لے کر چلیں گے اکثر کنسیرینس جو سٹورنٹس ہوتے ہیں وہ تعلیم کو اتنا سنجیدہ نہیں لیتے لیکن اس ویک میں آپ اپنی تعلیم کو بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ کنسیرینس اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں ہمیشہ ایک چیز کو مس کرتے ہیں اور وہ یہ ہوتی ہے کہ کاج ہم تعلیمی اعتبار سے اپ ٹو ڈیٹ ہوتے اور ہم نے تعلیم زیادہ حاصل کی ہوتی فیملی کی سپورٹ فیملی کا پیار محبت آپ لوگ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہر قسم کا پیار فیملی سے ملے گا زیادہ تر وقت فیملی کے ساتھ اگر گزاریں گے تو اس سے ذہنی سکون ذہنی پختگی بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات پہلی کی نسبت اچھے ہیں بہتر ہیں ایک چیز میں تھوڑا سا بتاتا چلوں ان لوگوں کے لیے جن کے چھوٹے بزنسز اور چھوٹے کاروبار ہیں آپ لوگ کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے کہ کاروباری لحاظ سے جو آپ کی مختصر سی کلیل سی آمدن تھی وہ الحمدللہ اس ویک میں بڑھے گی زیادہ ہوگی اللہ کی طرف سے آپ کے پیسوں میں برکت بھی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے فینانشلی طور پر اوورال ڈبل ٹرپل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اللہ کرے یہ ٹری انڈر ٹائمز ڈبل ہو جائیں میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور اگر پورے زارڈک سائن کو میں دیکھوں اس پورے ویک میں تو یہ پورا کا پورا ویک آپ لوگ کے لیے ایک بھرپور اچھا پرجوش ویک ہے کہ اس کو آپ انجوائے کریں گے اور ہر لمحے کو ہر پل کو ضائع نہیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویک میں اگر آپ لوگ کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں روزانہ دیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اتوار کے روز لازمی آپ نے اپنا صدقہ ضرور نکالنا ہے اور یہاں پہ ایک اور اہم اعلان میں کرتا چلوں ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت نے علم نجوم سے دلچسپی رکھنے والوں کیلئے اسٹرولوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے آپ لوگ بھی اگر علم نجوم سیکھنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو نمبر ہے اس پہ کال کر کے انفومیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سرطان کا اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی لیکن اس سے پہلے ایک اہم اناؤنسمنٹ میں کرتا چلوں ایک او ٹی وی نے رمضان کی برکتیں سمیٹتے ہوئے آپ لوگ کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے جو سیکمنٹ ہمارا ہوتا ہے کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ سائر لدیانوی صاحب کا میں شیئر پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو دو دو خوبصورت سے نگینے دیا جائیں گے لیکن اہم بات یہ ہے کہ رمضان میں صرف پانچ لوگ نہیں دس لوگوں کو ایک او ٹی وی کی جانب سے نگینے دیا جائیں گے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون دس نہیں بیس نگینے جو ہیں وہ جیت باتے ہیں اور جناب یہاں پہ ایک اور اہم اعلان میں کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ ایوری منڈے کو ایک او ٹی وی کی ٹیم آپ کے کمنٹس پہ رپلائے کرتی ہے ویکلی ہورسکوپ پہ اور آپ منڈے اور ٹیوزڈے کو اپنے کمنٹس ضرور دیکھا کریں تاکہ جو لوگ لکی وینرز ہوتے ہیں آپ کا ایڈریس پوچھا جاتا ہے تو بہت سارے بہن بھائی اپنا ایڈریس سینڈ ہی نہیں کرتے جس سے ہمیں بڑا دکھو اور افسوس ہوتا ہے کہ آپ کا توفہ اب تک نہیں پہنچ پاتا برجے اسد والے پانچ مئی سے لے کر گیارہ مئی تک اس ویک کو ایک بہت ہی اچھا اور رشاندار ویک بنانے والے ہیں اس کی ایک نئی بہت ساری وجوہات ہیں آپ کا شمس موجود ہے اس وقت برجے حمل میں اور اس کے ساتھ موجود ہے کمر اور اطارت کی نشست بھی وہاں پہ اطارت بھی وہاں پہ براجمان ہے اور آپ لوگوں کا جو برجے حمل بنتا ہے اگر میں برجے اسد کیزارڈک سائنس برجے حمل کو دیکھوں جہاں پہ یہ تمام سیارے موجود ہیں تو یہ ایک طرح کا بنتا ہے آپ کا نوہ گھر اور نائنڈ ہاؤس کا تعلق ہوتا ہے انسان کی کامیابی سے ترقی سے کہ زندگی میں کچھ بھی کرے جو مرضی کرے اس میں آپ کو کامیابیاں لازمی ملتی ہیں جب بھی کوئی اسٹرولیجر یا کوئی اچھا اسٹرولیجر زائچہ بناتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ زائچے کا نوہ گھر جو ہے نائنڈ ہاؤس یہ اچھا ہے یا نہیں ہے اگر زائچے کا نائنڈ ہاؤس ٹھیک نہ ہو تو پورا زائچہ جتنا مرضی اچھا ہو جائے کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی گڑھ بڑھ ضرور چل رہی ہوتی ہے تو یہ ہفتہ آپ لوگ کے لئے اس لیے بھی اچھا ہے کہ اس پورے ویک میں سکسس کامیابی ترقی اور جو بھی کام کریں گے اس میں فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے چاہے آپ نے بیرون ملک سفر کرنا ہے اس میں آسانیاں ہو سکتی ہیں حج عمرہ زیارات کی بڑے عرصے سے خواہشات ہیں اور پوری نہیں ہو رہی تو اس ویک میں کوئی پلان کوئی سلسلہ حج عمرہ زیارات کے لیے بن سکتا ہے عمرے پہ آپ لوگ جا سکتے ہیں زیارات پہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جب بھی جائیں ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا روحانیت کا پہلو چھٹی حس کا پہلو سکس سنس بہت زیادہ سٹرانگ رہے گی دوسروں کو پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر اس ویک میں میں یہ کہوں کہ لیوز والوں کے اندر بھی ایک اچھا اسٹرالجر موجود ہے تو میں بلکل غلط نہیں بول رہا کہ دوسروں کو صرف آپ سیکھتے سکھاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے دوسروں کو پڑھتے ہوئے بھی نظر آ رہے کہ دوسروں کی شخصیت میں کون کون سے ایسے پہلو اچھے ہیں کون سے برے ہیں کس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے یا کس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے آپ اس ویک کو ایک محتاط انداز میں گزاریں گے دوسروں کی غلطیوں کو کتاہیوں کو بلکل بھی اپنے سر پہ لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور نہ ہی اپنی غلطی کتاہی کو دوسروں پہ سوپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اگر ذرا سا بھی کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو فوری طور پہ آپ بھام جائیں گے کہ یہ آپ کے ساتھ اچھا کرنے والا ہے یا برا کرنے والا ہے کون آپ کا مخلص ہے کون آپ کا دشمن ہے کون خفیہ دشمن تھا خفیہ دشمن بے نقاب ہوتے وے نظر آ رہے ہیں چاہے دوستوں میں چاہے رشتہ داروں میں یا کہیں پہ بھی چھپے بیٹھے تھے اور آپ کے سامنے نہیں آ رہے تھے اور آپ کے کاموں میں رکافتیں اور آپ کے اندر خامیوں کو تلاش کر کے آپ کے اوپر تنقید کرتے تھے آپ لوگ کی سادگی ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ خاموشی اختیار کر جاتے ہیں لیکن اس ویک میں آپ خاموش نہیں رہیں گے اپنے حق کے لیے لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اچھے انداز میں کہ کسی کو آپ برا بھلا نہیں کہیں گے عملی طور پر اپنے حق کے لیے لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کی عزت آپ کی ساکھ پہلے کی نسبت بحال بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور دوسروں کے اندر آپ کا مقام جو ہے وہ بہت زیادہ نمائع ہوگا کسی بھی اعتبار سے آپ کے اوپر کوئی ذمہ داریاں ہیں چاہے بزنس کی ہیں چاہے آفیسز میں ہیں چاہے گھر میں ہیں کہیں پہ بھی آپ پہ کوئی ذمہ داری ہے ہر لحاظ سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا ضرور کریں گے ترقی پرموشن کے خواہش مند افراد آپ کی یہ جو امید ہے یہ آپ کو کوئی اچھی خبر سنا سکتی ہے اس کے بعد جن لوگوں کی ابھی تک نوکریاں نہیں ہوئیں اور نوکریوں کی وجہ سے خاصے پریشان ہیں نوکریوں کی طرف سے سکھ کا سانس ملے گا کہیں نہ کہیں سے کوئی اچھی آفر کئی اچھی امید جو ہے وہ آپ کو دلائی جا سکتی ہے کہ تھوڑا سا ویٹ کریں اس کے بعد آپ کو جاب مل جائے گی یہ اچھی بات ہے اور آگے چل کے ضرور آپ کو اس حوالے سے جاب ضرور انشاءاللہ ملے گی پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں خواہشات اس ویک میں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دوستوں کے ساتھ تعلقات مزید گہرے ہوں گے مزید مستحقم ہوں گے دوستوں کے ساتھ لمبی نشستیں لمبی گفتگو لمبی بحث و تقرار اور اس میں جیت جو ہے وہ ہمیشہ آپ کی ہی ہوگی کہ کسی کو بھی آپ اپنی باتوں سے یا کوئی بھی شخص آپ کو اپنی باتوں سے زیر کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا اس کے علاوہ سوشل ایکٹیویٹیز سماجی ایکٹیویٹیز پہ بہت زیادہ دھیان رہے گا توجہ رہے گی نئے لوگ آپ کی زندگی میں شامل ہو سکتے ہیں جو پرانے دوستے وقت کا زیاہ کرنے والے وہ آپ کی زندگی سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے جیل یا قیدو بند کی صوقتیں برداشت کر رہے ہیں آپ لوگ کے لیے بھی یہ ویک اچھا ہے کہ اس میں آسانیاں کوئی ایسی امید آپ کو مل سکتی ہے کہ جلد آپ کی رہائی ہو میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں اختلافات کو ختم کرنے کا موقع ملے گا اس ویک میں پھر اس کے ساتھ علیہت کی کسی سے اختیار کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی آسانی رہے گی اگر آپ کی شریک حیات کافی عرصے سے بیمارتی ان کی صحت جسمانی امپروف اور بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن سب سے اچھی بات اس ویک میں یہ ہے کہ آپ کا اپنا مون اور مزاج بہت زیادہ امپریسیو ہے دوسرے آپ کی تعریف کریں گے آپ کی عزت آپ کی شناک دوسروں میں نمائع ہوگی انرجی حوصلہ قوت ولولا یہ بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے اندر موجود ہیں اور کسی بھی نئی چیز کا حیات سے یہ ہفتہ آپ لوگ کے لئے اچھا اور بہتر ہے ٹریولنگ بہت زیادہ رہے گی کام کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ سفر اور ٹریول کرنا پڑ سکتا ہے لیکن جب بھی ٹریول کریں اپنا صدقہ خیرات ضرور دیجئے گا کہ دورانے سفر کوئی پریشانی نہ پیش آئے صدقہ اس ویک میں آپ لوگوں نے کیا دینا ہے ابھی کچھ ہی دیر میں میں آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گا فیننچلی یہ ویک بہتر ہے کہ ابھی اس طرح سے موشی معاملات آپ کے کنٹرول میں تو نہیں آئے لیکن سمجھ لیں کہ اس ویک میں ان کا آغاز ہو گیا کہ آپ کے کنٹرول میں آنا شروع ہو جائیں گے چھوٹے بہن بھائی یا بڑے بہن بھائی ان دونوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں بہتر ہیں ان سے فائدے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فیملی کی سپورٹ پہلے کی نسبت بہت زیادہ رہے گی کہ فیملی کی طرف آپ کی توجہ بھی ہے اور فیملی کی توجہ آپ کی طرف بھی ہے اور فیملی کی طرف سے اگر کوئی ناراضگی تھی وہ ختم ہوگی فیملی نے کوئی آپ پہ کوئی الگیشن کوئی الزام لگا دیا تھا کہ آپ غیر ذمہ دار ہیں وہ چیزیں بھی دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں آپ پہ اگر یہ الزام تھا کہ آپ کی دلچسپی تعلیم میں اپنی باتوں سے مطمئن کرتے ہوئے نظر آنے کیونکہ آپ کا بہت عرصے کے بعد ترکیبن ایک ڈیڑھ ماہ کے بعد فلی توجہ جو ہے وہ آپ کی تعلیم کی طرف ہے تعلیم کی طرف سے بالکل بھی غفلت برتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جناب اس کے بعد میں بات کروں گا لیوز کی جو پیار محبت پہ بہت زیادہ بلیف کرتے ہیں اور ہر وقت اپنے پیار محبت کے حوالے سے سوچتے رہتے ہیں کہ ان کا محبوب اور محبوبہ جو ہے وہ اس وقت کیا کر رہی ہوں گی تو اس ویک میں تھوڑا سا ان سے دور رہیے گا ان کے ساتھ بہت زیادہ گفتگو کرنا ملاقات کرنا ملنا جلنا آپ کو کسی پریشانی میں گرفتار کر سکتا ہے یہاں پہ میں نے مبتلا نہیں بولا میں نے گرفتار بولا ہے تو اکل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے صحت جسمانی پہلے کی نسبت اچھی ہے بیعت میں تھوڑا سا بوجل پن محسوس کر سکتے ہیں ویکنس فیل کر سکتے ہیں منٹلی طور پہ تو بہت زیادہ آپ کا مورال ہائی ہے لیکن ویل پاور تھوڑی سی آپ کی ویک ہو سکتی ہے ان رسٹ ہو سکتے ہیں اور آپ کا دل کرے گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت سو کر گزاریں نیند زیادہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگر نیند آپ پوری بھی کرتے ہیں تو اچھی بات ہے اس سے بھی ہیلتھ کے معاملات بہتر ہوں گے ہزبنڈ وائف کے معاملات اس ویک میں اچھے ہیں بہتر ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا تنہائیاں دور ہوں گی گلے شکوے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ناراضگی بھی دور ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہے وہ ہزبنڈ وائف جو بہت عرصے سے ناراض ہیں واپس ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس ویک میں آپ لوگ بلکل کر سکتے ہیں اس میں بہتری اور آسانیہ ہے جن بچے بچیوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی آپ لوگوں کے لیے اس ویک میں ابھی تھوڑا سا انتظار ہے ابھی فیلحال اس حوالے سے کوئی اچھی پیش رفت ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی یہاں پہ میں اگر ایک امپورٹن بات آپ کے پورے ویکلی اورسکوپ کے حوالے سے کروں تو وہ یہ ہے کہ اس ویک میں آپ بلکل بھی نا امید نہیں ہیں امید نظر آ رہی ہے کسی بھی قسم کی پریشانی آپ کو مزید پریشان نہیں کرے گی ذہنی طور پہ آپ خوش ہیں ریلیکس ہیں منٹلی طور پہ آپ نے کسی بھی پریشانی کو اپنے اوپر حاوی نہیں کیا ہوا اگر اس ویک میں آپ لوگ اپنا کچھ صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو منگل کے روز سرک رنگ کی چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں اگر روزانہ دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اٹلیس منگل کو ضرور اپنا صدقہ دیجئے گا یہاں پہ ایک اور اہم اناؤسمنٹ میں کرتا چلوں ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت نے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے اگر آپ لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی جون میں بقاعدہ علم نجوم سکانے کی کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے یہ ہم نے بتایا برج عصد کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سملہ ورگو کی جی ناظرین تو اب ہم بات کرتے ہیں برج سملہ ورگو کی کے پانچ ماہی سے لے کر گیارہ ماہی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا گزرنے والا ہے لیکن سب سے پہلے اہم آناؤنسمنٹ میں یہاں پہ کرتا چلوں ایکی ٹی وی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم اپنے چاہنے والوں کو دیکھنے والوں کو بہت سارے تحفے تحایف دیں اور اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ میں ساہر لدھیانوی صاحب کا ایک شیر پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ تمام کے تمام دس لوگوں کو ایکی ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کون اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوتا ہے جناب برج سملہ والے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ لوگ خیریت سے ہیں آپ کی طبیعت مزاج بخیر ہیں کیونکہ بہت عرصہ آپ لوگ نے تھوڑا سا دباؤ ڈپریشن میں گزارا ہے لیکن سٹل اس کیفیت سے نکل نہیں پا رہے اس ویک کے اندر منٹلی طور پہ بہت زیادہ ڈپریس اپنے آپ کو آپ فیل کریں گے سپیشلی جو شروع کے تین دن ہیں پانچ چھے اور سات مئی یہ تین روز آپ کے لیے تھوڑا سا ڈپریسنگ موڈ لے کے آئیں گے اور آپ کے مزاج میں ڈیفرنٹ فیزیز آ سکتے ہیں کہ پل بھر میں آپ ہسنے لگیں گے اور ایک دم سے بیٹھے بیٹھے رو بھی سکتے ہیں غصے میں آ سکتے ہیں تیش میں آ سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ لڑ جگڑ سکتے ہیں جو مرضی کریں لیکن ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس کی وجہ سے آپ کی آپ کی فیملی کی عزت ریسپیکٹ پہ کوئی حرف آئے چونکہ آپ الحمدللہ بہت بعدب لوگ ہوتے ہیں دوسروں سے پیار کرنے والے دوسروں کا خیال رکھنے والے لیکن کچھ ایسے اناثر ہیں جو آپ کے مزاج اور آپ کی ویکنس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو تیش دلا سکتے ہیں اور جب آپ تیش میں آئیں گے تو کوئی نقصان ہو سکتا ہے کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے آپ لوگوں نے آپ کا صدقہ کیا بنتا ہے ابھی کچھ ہی دیر میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا ایک انجانہ سا ڈر خوف بیچینی فرسٹیشن پریشانی کی کیفیت امید ہو کر بھی نا امید رہنا کہ ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا خاص طور پر خواتین یہ کہتی ہوئی نظر آئیں گی کہ ہم سے تو کوئی پیار نہیں کرتا ہم سب سے بہت زیادہ پیار محبت کرتے ہیں دوسروں کے لئے بہت قدمت کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں صلح نہیں ملتا تو یہاں بھی ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کا اگر موڈ اور مزاج اچھا ہو تو دشمن کو بھی تن کرنے کو دل نہیں کرتا اور جب اپنا موڈ مزاج اچھا نہ ہو تو پیار کرنے والے بھی آپ کو کسی نظر نہیں بھاگتے تو آپ کا اس ویک مزاج خاصا کو ڈبل مائنڈ سی کیفیت رہے گی کہ پل بھر میں تولہ پل بھر میں ماشا رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چیزوں کو اکلمندی ہوشمندی کے ساتھ کیجئے گا چونکہ ذہنی دباؤ آپ کو کچھ اس طرف لے کے جا سکتا ہے کہ آپ اپنے پیاروں سے دور ہو سکتے ہیں اپنے پیاروں کو ناراض کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کا جو شریک حیات ہے وہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا جیون ساتھی اگر کسی کے ساتھ آپ کے کوئی بزنس ٹرمز ہیں بزنس پارٹنر ہیں کوئی آپ کا وہ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں آپ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کرتے وے نظر آ رہے ہیں کامیابیاں آپ کو ملیں گی یہ سب سے اچھی چیز ہے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ امید ہو کر بھی نا امید رہنا سب سے اچھی بات اس ویک میں یہ ہے کہ آپ کے کاموں کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اگر آپ نے یہ ٹھان لی ہے کہ ہم نے اپنا کام ضرور ختم کرنا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو یقین جانئے کسی بھی کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی بلکہ اس میں اللہ کی طرف سے برکت جو ہے وہ بہت زیادہ شامل رہے گی دوسروں کی دعائیں دوسروں کا پیار ان لوگوں کی دعائیں جو آپ سے مقلص ہیں آپ سے پیار کرتے ہیں آپ کے ہمدرد ہیں اور ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں اس میں آسانیہ رہیں گی والد صاحب کے ساتھ اگر اختلافات تھے وہ ختم ہوتے وے نظر آ رہے ہیں لیکن ایک چیز ہے جو آپ کو تنگ کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ میں نے پھر سے ریپیٹ کیا کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں ذمہ داریوں سے بھاگنے سے آپ کو راستہ نہیں ملے گا ذمہ داریوں کو انجام دینا یہی بہتر راستہ ہے اپنے اوپر سے اس پہاڑ کو دور کرنے کا جن لوگوں کی ابھی تک نوکریاں نہیں ہوئیں اور نوکریوں کے خواہش مند ہیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ اس حوالے سے آپ کوئی اچھی خوش خبر بھی مل سکتی ہے خواہشات اس طرح سے پوری ہوتی نظر نہیں آرہی جس طرح سے آپ لوگ سوچے گے کیونکہ یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے اس وجہ سے بھی اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کہ آپ کی خواہشات میں بھی پوری نہیں ہو رہی اور جن لوگوں کے ساتھ آپ کے بڑے گہرے مراسم ہیں جن سے دل کی باتیں کرتے ہیں راز کی باتیں کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی تعلق خراب ہونے کی وجہ سے آپ کا موڈ جو ہے وہ تھوڑا سا آف ہو سکتا ہے سوشل ایکٹیویٹی سماجی ایکٹیویٹی آپ کو نقصان دیں گی آپ کے وقت کا زیا کریں گی نئے لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا یہ بلکل بھی آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے جو پرانے دوست ہیں ایون اس ویک میں اگر کریں گے تو پکڑے جائیں گے ایکس پوز ہوں گے لیکن آپ لوگ ان کو بلکل بھی معاف نہیں کریں گے اور بلکہ آپ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے بھی کرتے وے نظر آرہے ہیں تو تھوڑا سا خیال کیجئے گا کیونکہ لڑائی جھگڑے کرنے سے آپ کو بلکل بھی ایک پرسنٹ بھی کو فائدہ ملنے والا نہیں ہے پھر اس کے بعد فنانچلی معاملات اگر میں آپ کے دیکھوں تو آپ کے فنانچلی معاملات اس ویک میں بہت زیادہ اچھے اور بہتر رہیں گے فنانچلی اعتبار سے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کوئی کرتے ہیں اسے آپ کا مائن ڈائیورٹ رہے گا اور جو کیفیت ہے ذہنی دباؤ کی اس سے بھی نکلنے میں خاصے کامیاب ہو سکتے ہیں فیملی کی سپورٹ پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے لیکن یہ چیز ضروری ہے کہ کیا آپ ان کی سپورٹ کو قبول بھی کرنا چاہتے ہیں یا دی آپ کو اپنا پورا پورا ساتھ دیں والدین کا تعاون رہے گا والد اور والدہ دونوں کی دعائیں ملتی ہوئی نظر آرہی ہیں کہ گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں شفٹ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ ہفتہ آپ لوگ کے لئے اچھا ہے پھر ایک چیز جس میں تھوڑا سا کیرفل رہنا ہے وہ ہے پیار محبت اور عشق کے معاملات آپ کو کسی غلط مبتلا کر سکتے ہیں اس سے بھی پریشانی کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے سٹوڈنٹس کے لئے یہ ویک بہت اچھا ہے کہ سٹوڈنٹس اپنی تعلیم پر توجہ دیں گے اپنی فنی کریں گے بڑوں سے ڈسکشن کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ پڑھائی میں کوئی الجن ہے تو اس کو بھی دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو سٹوڈنٹس کے لئے ماشاءاللہ یہ ویک بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا صحت پہلے کی نسبت بہتر ہے اگر کوئی بہت پرانی طویل بیماری آپ کے ساتھ منسلک تھی وہ خاصی کم ہوتی ہوئی اس ویک میں نظر آ رہی ہے ہزبنڈ وائف کا ریلیشن اس ویک میں بہت اچھا رہے گا اس وجہ سے کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ کے ساتھ پیار محبت اور اپنی ہمدردیاں پہ نشاور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کسی بھی وجہ سے آپ کو لوز نہیں ہونے دے گا اور آپ کا ساتھ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے اور آپ کو کہیں پہ بھی کوشہ نشینی اکتیار کرنے نہیں دیں گے تو خاص طور پہ ہزبنڈ کے لیے یہ نصیت ہے کہ جہاں بھی جائیں گھر میں بتا کے جائیں ادروائز بار بار آپ کو ٹیلی فون کالز آ سکتی ہیں کہ آپ کہاں پہ ہیں کیا کر رہے ہیں کب آئیں گے تو یہ چیز آپ کو پریشان کر سکتی ہے آپ نے اس ویک میں اگر کچھ صدقہ خیرات دینا ہے تو سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس ویک میں آپ لوگ دے سکتے ہیں اور یہاں پہ اہم اعلان میں کرتا چلوں کہ ایک ہی ٹی وی اور ادار آئین قسمت نے اسٹرولوجی کلاسز کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ جون میں کلاسز کا آغاز ہوگا آپ لوگ اگر اس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر موجود ہے اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سملہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان لبرا کی اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان لبرا کی لیکن اس سے پہلے میں اہم اناؤنسمنٹ کرتا چلوں کہ ایکی ٹی وی نے جس سگمنٹ کا آغاز کیا تھا کہ اس پوری ویڈیو میں ساہر لدیانوی صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوگا ان کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینے دیے جائیں لیکن رمضان المبارک کی برکتیں ایکیو ٹی وی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کو ایکیو ٹی وی کی ٹیم اس ویکلی ہورسکوپ کے اوپر کمینڈ کا ریپلائی کرتی ہے اور جو لکی وینرز ہوتے ہیں ان سے ایڈریس طلب کیا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے نگینے ون کر لئے ہیں لیکن کچھ ایسے ہمارے بہن بھائی ہیں جو اپنے کمینڈ باکس چیک ہی نہیں کرتے اور منڈے ٹیوزڈے کو لازمی آپ اپنا کمینڈ چیک کیا کریں کہیں اس پہ آپ کا نام تو نہیں آگیا تو جناب بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں جو ریپلائی نہیں کرتے ایڈریس ہی اپنا سینڈ نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی ہیں یہ ویک آپ لوگوں کے لیے بہت سارے معاملات میں دلچسپی لے کر آئے گا اور وہ دلچسپی یہ ہے کہ آپ اس ویک میں اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہیں چاہے وہ آپ کے والدین ہیں آپ کی اولاد ہیں آپ کے بہن بھائی ہیں رشتہ دار ہیں آپ کے لائف پارٹنر ہیں شادی شدہ زندگی ہے آپ کی کہ ان کا تعلق آخر آپ کے ساتھ ہے کس طرح کا کیا آپ کے ساتھ وہ پیار سے ملتے ہیں محبت سے ملتے ہیں اور ریٹرن میں آپ ان کو اتنا ہی پیار دے رہے ہے یا نہیں دے رہے آپ اس کمی کو پورا اور دور کہ وہ تعلق ہیں اور آپ کی توجہ اس طرح سے نہیں ان تک پہنچ رہی تو آپ اس چیز کو محسوس کریں گے اور اپنی توجہ ان کی طرف کرتے ہوئے نظر آ لیں جی ناظرین اب وہ وقت آگیا ہے کہ جہاں پہ میں ساہر لدیانوی کا شیر پڑھوں گا اور آپ میں سے جو بھی سب سے پہلے پانچ خوش نصیب اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان تمام پانچ لوگوں کو دیا جائیں گے دو خوبصورت سن نگینوں کے توفے اور شیر کچھ یوں ہیں زمین خون اگلا آسمان آگ برسائی جب انسانوں کے دل بدلے تو انسانوں پہ کیا گزری دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کون پانچ خوش نصیب اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو یہ تنقید تھی کہ آپ کا ٹائم ہے وہ ہمیں اس طرح سے نہیں مل رہا جس طرح سے مل چاہئیے آپ اس چیز کو بہتر اور بیلنس کرتے ہوئے نظر آرہے اور میں ان لوگوں کی بات کروں گا جو ہسپن وائف ہیں کہ آپ لوگ کا ریلیشن ہے اس ویک میں وہ بھی کافی حد تک بہتر ہوتا وہ نظر آرہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارا جانے والا وقت لمحہ اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے گھر کے محول کو اچھا اور بہتر کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں گھر کی سجاوٹ ہے گھر کی تذین و آرائش ہے گھر کا جو انٹیئر ہے اس کو تبدیل کرنا ہے اگر آپ کا جیون ساتھی آپ سے کوئی فرمائش کر رہے کہ ہمیں اس جیز کی کمی آپ اس کو پورا کرتے ہوئے نظر آرہے کسی بھی وجہ سے آپ اپنے لائف پارٹنر کو اس ویک میں مایوس نہیں کریں گے آپ چاہے میل ہیں چاہے فیمل ہیں جس بھی اعتبار سے آپ کے اوپر جو جو ذمہ داریاں ہیں آپ ان ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے نبھائیں گے اور ان کو پورا بھی کریں گے بلکہ اپنی حمد اور کپیسٹی سے بڑھ کے آپ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے اور ان کی خطبت کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں وہ اگر آپ سے ناراض بھی ہو جائیں گے تو آپ ان کی ناراض گی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے آپ کا لائف پارٹنر آپ کے اوپر اس ویگ میں خاصا ہوئی دکھائی دیتا ہے کہ جو بولیں گے آپ ان کی فرمائش ان کے بولنے سے پہلے ہی پورا کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں توفہ تہائف دینا گفٹ دینا ہٹلنگ کرنا ٹرائولنگ کرنا ایک دوسرے کو نئی نئی جگہوں پہ جا کر تفریح مقامات کو انجوائے کرنا یہ تمام چیزیں آپ کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں بلکہ آپ زندگی کے کسی بھی عمر کے حصے میں ہیں آپ کے اندر موجود ہے ایک نوجوان جو آپ کے اندر ان تمام چیزوں کو پیدا کرے گا جو نوجوانی میں آپ کیا کرتے تھے اور اگر آپ ینگ ہیں تو انرجی قوت ویسے ہی بہت زیادہ اس ویک میں جو آپ کے ساتھ اس پورے ویک میں رہے گی کہ لوگوں کے اندر آپ کی شخصیت خاصی نمائے رہے گی آپ کے اندر بے تہاشا قوت انرجی بھی نظر آ رہی ہے موٹیویشنل ہیں صرف اپنی ذات کے لئے نہیں بلکہ دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے اس پورے ویک میں آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرپ کر سکتی ہے اور وہ ہے آپ کے فنانچلی معاملات کہ پیسہ اس کی فکر اس کی سوچ پیسہ کب آئے گا کیسے آئے گا اور اخراجات اگر میں دیکھوں تو الحمدلللہ اخراجات پہ کنٹرول رہے گا لیکن اس کے باوجود انکم کی جو سوچ ہے کہ اپنے کام کو کس طرح سے بہتر کیا جائے اس کو کس طرح سے بڑھایا جائے خواتین سپیشلی کے گھر میں بہت زیادہ ایسے اخراجات ہو جاتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی اکثر خواتین شاپنگ پہ جاتی ہیں تو بہت ساری انیسیسری چیزیں پرچیز کر لیتی ہیں تو اس ویک میں خواتین بھی خاصی محتاط ہیں کہ ہم نے کسی بھی وجہ سے اپنے جو بجڈ ہیں اس کو ڈسٹرب نہیں ہونے دینا یہ بہت اچھی بات ہے جو اس ویک میں آپ لوگ کے ساتھ رہے گی ٹریولنگ بہت زیادہ کریں گے گھومنا پھر نہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا کام کی وجہ سے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ یہ کرتے ہوئے آپ لوگ نظر آ رہے ہیں اور بلکہ اس کو آپ زہمت نہیں سمجھیں گے اس سے آپ محضوظ بھی ہوں گے اور انجوائے بھی کریں گے فیملی کا تعاون فیملی کے سپورٹ آپ کے ساتھ بھی اور والدات دونوں کی کہ دونوں سے کوئی ہمدردی کوئی فرمائش پوری کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے والدین سے وہ فرمائش پوری کروا سکتے ہیں سپیشلی وہ لوگ جو پیار محبت کے معاملات میں گرفتار ہیں اور ان کے والدین نہیں مان رہے کسی بھی وجہ سے تو اس ویگ میں آپ کی اٹلیس بات ضرور سنیں گے اس پہ عمل ہو یا نہ ہو یہ تو بات کی بات ہے لیکن آپ کی جو بات ہے اس پہ توجہ لازمی دی جائے گی تعلیمی اعتبار سے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا کہ سٹوڈنٹس بہت زیادہ اپنی پڑھائی کے اوپر توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کمیونکیشن کا لیول آپ لوگ کا خاصہ ہائی ہے ریسرچ کریں کہ دنیا میں کیا کچھ چل رہا ہے کیا نالج آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ چیزیں چل رہی ہیں اس کو اکٹھا کرنے کی کوسج کریں گے اور پریٹکل ہی زیادہ اس ویک میں آپ اپنی تعلیم کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آ رہے سیت جسمانی پہلے کی نسبت اچھی ہے بہتر ہے اگر کسی بیماری میں مبتلا تھے تو بیماری دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے چاہے کندوں کا درد ہے داند کی تکلیف ہے یا کوئی بھی ایسی تکلیف مراغن گزائے خانہ خوش خوراکی کرنا یہ آپ کو سٹمک کی پرابلم میں مبتلا کر سکتی ہے کامیابی اس ویک میں آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جو بھی کامیابی ضرور ملے گی لیکن جب بھی کوئی کام کریں اس کو کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیجی گا کہ اس کے اندر کوئی کمی یا خامی تو نہیں ہے بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں جو امیگریشن اپلائی کرتے ہیں تو بعد میں ان کو ریفیوزل کا سامنا اس وجہ سے کرنا پڑتا ہے کوئی نہ کوئی ایک ڈاکومنٹ مس ہوتا ہے یا کوئی سپیلنگ مسٹیک آ جاتی ہے یہ چیزیں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں صرف امیگریشن کے معاملات میں نہیں آپ نے لائسنس اپلائی کرنا ہے ڈرائونگ لائسنس لینا چاہتے ہیں کچھ ڈاکومنٹ کی وجہ سے آپ کو مایوسی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور تاخیر کا شکار بھی ہو سکتی ہیں کاروباری لحاظ سے یہ ہفتہ آپ کے لئے خاصہ بہتر رہے گا آپ کے جو پارٹنر ہیں ان کا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا ان کی وجہ سے آپ کے بزنس اور کاروبار میں فائدے ہو سکتے ہیں ان فرادی طور پہ جو لوگ اپنا بزنس اور کاروبار کرتے ہیں آپ کو بھی بزنس میں فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے کسی نئے بزنس کا آغاز کرنا ہے اس کے لئے بھی ہفتہ اچھا اور بہتر ہے جن لوگوں کے چھوٹے بزنس اور چھوٹے کاروبار ہیں آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو فنانچلی لاز ہو سکتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھوں کہ آپ کا دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا رہے گا پرانے دوستوں سے ملقات ہو سکتی ہے کچھ نئے لوگ بھی زندگی میں شامل ہوتے وے نظر آ رہے اور پھر ان کے ساتھ جو دوستی ہے وہ آپ کی بہت زیادہ گہری ہو جائے گی اور ایک طویل دوستی ان کے ساتھ آپ لوگ کی چلے گی سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو رہیں گے دوسروں کی خدمت کرتے ہوئے خدمت اقلق کرتے ہوئے چیریٹی کا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کہ ایک صدق جاریہ بھی ہے اور اس سے بھی آپ کی بہت ساری مشکلات دور ہوں گی اختلافات کسی کے ساتھ تھے وہ ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں اگر کسی کے ساتھ الہدگی کا سوچ رہے ہیں تو ابھی بلکل بھی ہی وہ ختم ہو سکتی ہے اس ویک میں اگر آپ لوگ اپنا کوئی صدقہ خیرات دینا چاہتے ہیں تو چینی کا صدقہ جمرات کے روز دے سکتے ہیں روزانہ دیں بہت اچھی بات ہے نہیں تو جمرات کو لازمی آپ نے اپنا صدقہ دینا ہے یہاں پہ ایک اہم اعلان میں کرتا چلوں ایکیو ٹی وی اور آئینہ قسمت نے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے اگر آپ اس سے دلچسپی رکھتے ہیں تو انفرمیشن کے لیے سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ میزان کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ اقرب سکورپیو کی پانچ مہی سے لے کر گیارہ مہی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسے رہے گا لیکن اس سے پہلے کہہ میں آن میں کرتا چلوں ایکیو ٹی وی نے یہ دیسائیڈ کیا ہے کہ اس سیگمنٹ میں میں ایک شیر پڑھتا ہوں اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرتا ہے ان لوگ کو دو خوبصورت سنگینوں کی تحفے دیے جاتے ہیں لیکن رمضان کی برکتیں سمیٹھتے ہوئے آپ تمام لوگ کے لئے یہ خوش خبری ہے کہ جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان تمام کے تمام دس لوگ کو دو دو خوبصورت سنگینوں کے تحفے دیے جائیں گے اور آج میں ساہر لدھیانوی صاحب کا ایک شیئر اس ویڈیو میں پڑھوں گا جس کو آپ لوگوں نے تلاش کرنا ہے ایک اور اہم بات اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ ایوری منڈے کو ایکی ٹی وی کی ٹیم ویکلی ہورسکوپ پر کمنٹ جتنے بھی آتے ہیں اس پر ریپلائی دیتی ہے اور ان کمنٹ کو منڈے اور ٹیوزڈے کو لازمی چیک کیا کریں کیونکہ جو لکی وینرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے آپ سے اڈریس طلب کیا جاتا ہے لیکن بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں جو اپنے کمنٹ کو دیکھتے ہی نہیں ہیں اور ان کو یہی نہیں معلوم ہوتا کہ انہوں نے نگینے وین کیے ہیں تو اس طرح خدا رہا مت کیجئے ورنہ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ جی جاتے ہیں لیکن پھر بھی آپ لوگ کا جو اڈریس ہے وہ ہم تک نہیں پہنچتا اور جب اڈریس آتا ہے اس وقت بہت زیادہ دیر ہو بہت زیادہ تنگ کر سکتی ہے اور وہ ہے ان کی صحت جسمانی کہ صحت کے معاملات پہلے کے نسبت کچھ عرصہ قبل بھی صحت کے معاملات تھوڑے سے خراب تھے لیکن دوبارہ سے بیماری حاوی ہو سکتی ہے اور اگر بیماری آپ پہ حاوی ہو جاتی ہے تو پورا ویک آپ لوگ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں بھی ہوگی پھر بھی آپ روک دک تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں انڈر ڈپریشن انڈر پریشر رہیں گے بہت سارے معاملات کو لے کر میں کسی ایک بارے میں بھی بات نہیں کر گا چونکہ باقی معاملات آگے چل کے ون بائ ون میں ڈسکس کرتا ہوں آپ لوگوں سے قانونی معاملات خاص طور پہ کہ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں اگر آپ کے قانونی معاملات چل رہے ہیں اس پہ توجہ دیجئے اپنے وقلا سے مشاورت کریں ایڈوائزرز کے ساتھ رابطے میں رہیں کیونکہ اس میں بہت جلدی کوئی اچھی پیشرفت بھی ہو سکتی ہے آپ کی صحت جسمانی اگر اچھی رہتی ہے تو یہ پورا کا پورا ویک آپ کے لیے ایک سپرائزنگ ویک رہے گا یہاں پہ ایک اور چیز کا بھی دھیان رکھئے گا کہ جو آپ کے امپلوئیز ہیں آپ تو وہ جو ذمہ داریاں انہوں نے آدھا کرنی تھی وہ ذمہ داریاں پھر آپ کو خود سے اپنے ہاتھ سے آدھا کرنی پڑیں گی تو کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ اپنی سہولت کے لیے جن لوگوں کو آپ نے رکھا ہے وہ ہی آپ کے لیے سردرد بن جائیں پھر اس کے بعد جو آپ کے گھروں میں ملازمین ہیں ان پہ نظر رکھنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کی وجہ سے بھی کچھ پریشانیوں کا سامنا آپ لوگ کو کرنا پڑ سکتا ہے محنت اس ویک میں بہت زیادہ کریں گے پہلے کی نظبت محنت کے لیے انرجی کا لیول بہت زیادہ اچھا ہے کسی بھی شعبے سے منسلک ہیں کسی بھی جگہ پہ موجود ہیں کوئی کام نہیں بھی کرتے گھر میں خواتین موجود ہیں تو ان کے اوپر بھی ذمہ داریاں کچھ اس طرح سے رہیں گی کہ محنت کا پہلو بھی آپ کے اندر سے نہیں جائے گا اور اپنی ایک ایک چیز کو اپنے نے محنت کی ڈھونڈا اسے نہیں ملی اس ویک میں وہ گمشدہ چیزیں بھی آپ کو واپس مل سکتی ہیں یا اٹلیس ان کی خبر آپ کو مل سکتی ہے کہ وہ کہاں پہ موجود ہیں اکثر لوگ گم جاتے ہیں ان کی خبر نہیں ہوتی کہ وہ کہاں پہ موجود ہیں وہ سکورپین جو گمشدہ ہو گئے تھے ان کی طرف سے بھی کوئی اچھی خیر کی خبر مل سکتی ہے یا وہ واپس اپنے گھر آ سکتے ہیں ہزبرن وائف کا ریلیشن اس ویک میں ایک سرپرائزنگ ریلیشن ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اچھا وقت گزارنے کی کوشش کریں گے اور ایک دوسرے کو آسانی افراہم کریں کہیں پہ بھی اگر دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کا ساتھ بنیں گے اور ایک دوسرے کو پورا پورا تعاون دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمدردی دل جوئی کریں گے اگر کسی بھی ایک لائف پارٹنر کے میزاج میں کوئی تلقی ہے اس کا موٹ ہی کریں گے کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کریں گے اولاد کی طرف اس ویک میں بہت زیادہ توجہ رہے گی کہ بچے کیا کرنا چاہتے ہیں ان کے دل میں کیا چل رہا ہے ان سے زیادہ سے زیادہ کمیونکیشن گفتگو اس ویک میں آپ لوگ کرتے ہوئے نظر آنے دورانے سفر تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا حادثات کا اندیشہ ہے نظر بد آپ کو متاثر کر سکتی ہے صدقہ خیرات آپ لوگوں نے اپنا ضرور دینا ہے اس ویک کا صدقہ کیا بنتا ہے ابھی کچھ ہی در میں آپ لوگ کو اس ویک کا صدقہ ضرور بتاؤں گا کامیابیاں اس ویک میں ملیں گی لیکن تھوڑا سا رک رک کے مل سکتی ہیں کہ کوئی بھی کام جو بھی کریں گے وہ تاخیر کا شکار ہو جائے گا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں مکمل آگاہی رکھنا اور اس کے بارے میں مکمل جانکاری رکھنا یہ آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ نے ہوا میں تیر چلانا ہے تو پھر کوئی بھی کام مت کی جائے گا بغیر سوچے سمجھے بغیر پلاننگ کے کام ایک تو وقت آپ کا ضائع کرے گا دوسرے نمبر کے اوپر آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو جائیں گے بزنس کاروبار کرنے والے لوگوں کے لئے یہ ویک اچھا ہے کہ اس میں کامیابی آپ کو ملیں گی کوئی نیا بزنس شروع کرنا ہے کوئی نیا کام کرنا چاہتے ہیں اس میں خاصی بہتری جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں لیکن بزنس اور کاروبار کے اندر فائدہ ملنا اس میں ابھی تھوڑا سا وقت لگے گا اور اس طرح سے فائدہ نہیں ہوگا جس طرح سے آپ کی خواہش تھی والد صاحب سے اگر کوئی فائدہ لینا ہے اس کے لئے ویک بلکل بھی اچھا نہیں بلکہ والد صاحب سے کچھ معاملات کے اوپر ناراضگی ہو سکتی ہے تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تعلق خراب ہو سکتے ہیں اس حوالے سے بھی احتیاط کیجئے گا دوستوں کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہو سکتا ہے سکورپینز کی زندگی میں بہت سارے دوست آتے ہیں اور ہمیشہ موسم کی طرح ہوتے ہیں کہ ان کے دوست موسمی ہوتے ہیں تو جو دوست آپ کے بچپن کے تھے وہ آپ سے خفا اور ناراض ہوں گے اور کچھ دوست آپ کے موسم جیسے بدلتا ہے ویسے بدل کر آپ کو چھوڑ بھی سکتے ہیں تو اس وجہ سے زیادہ سنجیدگی اکتیار کرنا یا پریشان ہونا یہ آپ کے مزاج کو سیب نہیں دیتا جو بھی جس طرح چیزیں چل رہی ہیں ان کو اسی طرح چلنے دے خواہشات یا کوئی درینہ خواہش اس ویک میں ایک اٹلیس ضرور آپ کی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے قیدو بند میں جیل میں رہائی کے طلبگار ہیں خواہش مند ہیں اس حالے سے آپ لوگ کے لئے آسانیہ ہیں اس ویک میں اور کوئی نہ کوئی امید حفظہ بات ضرور آپ لوگ کو سننے کو مل سکتی ہے شخصیت اس ویک میں بہت ہی اچھی اور بہتر رہے گی دوسروں میں نمائے رہے گی دوسروں میں اپنی عزت وقار بہتر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ آپ کی طبیعت میں روحانیت کا پہلو بہت زیادہ ہے کہ پرانی باتیں اور پرانی صدیوں کی باتیں ولیوں کی باتیں نبیوں کی باتیں انبیاء کی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے مذہب بہت زیادہ پڑھ سکتے ہیں اس حوالے سے ریسرچ بھی بہت زیادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اخبارات رسالے یہ تمام چیزیں سٹری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ چاہے کسی بھی عمر کے حصے میں ہیں فنانچلی طور پہ یہ ویک کچھ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے اخراجات ضرورت سے زیادہ رہیں گے لیکن ایک چیز اچھی ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ منی آپ کو مل سکتی ہے کوئی لوٹری لگ سکتی ہے انام لگ سکتا ہے یا کسی کی طرف سے کوئی ہلپ یا سپورٹ بھی ہو سکتی ہے غیبی طور پہ مدد بھی ہو سکتی ہے جو آپ کے لئے انام اور لوٹری کے برابر ہی ہو کہ اس طرح سے آپ کے اخراجات ضرور اس ویک میں پورے ہوں گے ٹریولنگ بہت زیادہ رہے گی ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول کرنا گھومنا پھرنا کام کے لئے فیملی کے ساتھ سیرو تفریہ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں لیکن چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اس کے اندر میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ افطار پارٹیز بھی بہت زیادہ شروع میں انجوائے آپ کرنا شروع کر دیں گے اور اپنی صحت کا خیال رکھئے گا صحت جسمانی اس وجہ سے بھی خراب ہو سکتی ہے بہت زیادہ مرغن غزائے کھانا یہ آپ کی صحت کو متاثر کر سکتی ہے چونکہ میں نے آغاز ہی صحت سے کیا تھا کھانے پینے کا اگر خیال نہیں رکھیں گے تو بہت جلدی آپ بیماری میں گرفتار بھی ہو سکتے ہیں فیملی کی سپورٹ فیملی کا تعاون آپ لوگ کے ساتھ رہے گا گھر میں دل لگے گا گھر میں سکون ملے گا گھر والوں کی طرف سے سکون ملتا ہوا نظر آ رہا ہے پیار عشق محبت کے معاملات اس ویک میں خاصے اجاگر ہیں اگر کسی سے کوئی دل کی بات کرنی ہے کسی کو پرپوز کرنا ہے بلکل کر سکتے ہیں آپ کو جو دوسرا اوپننڈ ہے جو دوسرا شخص ہے اس کی طرف سے بھی پوزیٹیو ریسپونس آپ کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے جن بچے بچیوں کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں آپ لوگوں کے لیے یہ ویک اس حوالے سے اچھا ہے کہ شادی کے لیے کوئی اچھی خوشکن خبر سننے کو مل سکتی ہے وہ ہزبنڈ وائف جن کے کسی بھی وجہ سے تعلقات خراب ہو گئے تھے اور آپ ان تعلقات کو دوبارہ سے بحال کرنا چاہتے ہیں اس ویک میں بلکل تھوڑی سی محنت سے آپ اپنے تعلق کو بحال کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ اختلافات ہیں اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی بہ آسانی دور ہو جائیں گے اس ویک میں روزانہ صدقہ دیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن منگل کے روز لازمی آپ لوگوں نے اپنا صدقہ دینا ہے اور یہاں پہ ایک اہم اعلان میں کرتا چلوں ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت نے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے اگر آپ لوگ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو نمبر موجود ہے اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج اقرب کا اب ہم بات کرتے ہیں برج کاؤس سیجیٹیریس کی اب ہم بات کرتے ہیں برج کاؤس سیجیٹیریس کی پانچ مہیں سے لے کر گیارہ میے تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے ایک اہم اعلان میں کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ میں ساہر لدیانوی صاحب کا شیئر بولوں گا جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو ایک ایو ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تفہ دیے جائیں گے اور دس لوگ کیوں اسی لیے چونکہ رمضان کی برکتیں ہیں اور ہماری یہ خواہش ہے کہ اس مہینے میں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نگینوں کے تفہ تحائف دیں تو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کون اس کو تلاش کرتا ہے ایک چیز کا ضرور خیال رکھا کریں کہ منڈے کو لازمی یا ٹیوزڈے کو اپنے کمینٹس ضرور چیک کیا کریں چونکہ ایک ایو ٹی وی کی ٹیم ایوری منڈے آپ کے کمینٹس پہ ویکلی ہرس کو پہ رپلائی کرتی ہے جو لوگ جیت جاتے ہیں ان سے اڈریس طلب کیا جاتا ہے اور کچھ ہمارے ایسے بہن بھائی ہیں جو دوبارہ پلٹ کر اپنے کمینٹس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں تو آپ اپنے کمینٹس ضرور چیک کیا کریں تاکہ آپ کے جو تحفے ہیں وہ بروقت آپ لوگوں تک پہن جائیں برجہ کاؤس والے ہمیشہ سے یہی آپ لوگ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ زندگی میں بہت جلدی اور بہت آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن اس ہفتے میں ایسا کیا کریں گے جو آپ کو زندگی کی دوڑ میں سب سے آگے لے کے جائے یہ ہفتہ میں آگاس کروں گا سٹورنٹس سے کہ سٹورنٹس کے لیے یہ ویک بہت ہی اچھا رہے گا تعلیم کے اوپر توجہ تعلیم میں دلچسپی تعلیمی اعتبار سے اپنی شعبے سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں یا بڑھوں کے ساتھ ڈسکشنز اپنے کلیز کے ساتھ ڈسکشنز اور وہ لوگ جو کسی بھی حوالے سے آپ کو تعلیمی اعتبار سے کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں آپ ان تمام لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بالکل بھی یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے کہ کہیں سے بھی ہمیں کچھ سیکھنے کا ایک چھوٹا سا پوائنٹ بھی مل جائے اور اس کو ہم جانے دیں سیکھنے کے حوالے سے نالج گین کرنے کے حوالے سے تمام لوگوں کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ اپنی قابلیت کو امپروف کریں گے ذہن کی پختگی پہلے کی نسبت بہت زیادہ بہتر ہے ایک دوسرے کو حوصلہ حمد بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو چیز خود سیکھیں گے وہ دوسروں کو بھی سکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں والدین کی توجہ اپنے بچوں اولاد کی طرف رہے گی اگر آپ کے بچے کسی بھی وجہ سے بیمار تھے اور آپ فکر مند تھے کہ جلد ان کو صحت ملے تو آپ کے بچوں کو صحت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس وجہ سے آپ تھوڑا سا ریلیکس اور کمفرٹیبل بھی فیل کریں گے کوئی انام لوٹری بھی لگ سکتی ہے اگر آپ انام یا لوٹری کے خواہش مند ہیں اور اس پورے ایک ویک میں آپ نے کوئی پرائز بانڈ بھی لے رکھا ہے تو اس حوالے سے بھی یا خریدتے ہیں تو آگے چل کے اس ویک میں خریدا گیا کوئی بھی پرائز بانڈ آپ کا آنے والے دنوں میں یا اس پورے ایک سال میں کبھی بھی لگ سکتا ہے یا کسی بھی حوالے سے آپ کو کسی سے فیور فائدہ اس ویک میں ضرور ملے گا جو بالکل اسی طرح ہوگا کہ جیسے انام ملنے کے برابر ہوتا ہے یہاں پہ تھوڑی سی گفتگو میں ان لوگوں کے بارے میں بھی کرتا چلوں کہ جو بیٹھے بیٹھے کسی کے عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دن رات کھانا پینا سب کچھ بھول جاتا ہے نہ ہی یہ خیال رہتا ہے کہ اردگرد کون ہے اور نہ ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ سے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے کیا گفتگو کی اور آپ بڑی دیر سوچنے کے بعد اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا بات کر رہے تھے یہ کیفیت رہے گی آپ لوگ کی اس ویک کہ اگر آپ کو کسی سے پیار ہے کسی سے محبت ہے اس وجہ سے خاموش ہو سکتے ہیں گھر والوں سے دور ہو سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ قطع تعلق ہوں گے زیادہ زیادہ وقت تنہائی میں گزارنے کی کوشش کریں گے تو بابا اگر آپ نے تنہائی میں رہنا ہے تو بہتر ہے جس سے محبت ہے اس سے اپنے دل کی بات کریں اپنی محبت کا اظہار کریں اگر اس ویک میں اظہار کریں گے تو فائدہ آپ لوگ کو ضرور ملے گا وہ بچے بچیاں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں آپ لوگوں کی شادیوں کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑی سی تاخیر جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ویک میں اس حوالے سے کوئی بھی کوئی اچھی پیشرفت ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں صحت جسمانی کی صحت جسمانی متاثر ہو سکتی ہے تھوڑی سی صحت خراب ہو سکتی ہے نزلہ زکام خانسی بخار کمر کا درد کندوں کا درد بازوں کا درد ہڈیوں کا درد جوڑوں کا درد یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو تنگ کر سکتی ہیں تو بہتر ہے کہ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے اگر معمولی صاحبی کوئی تکلیف کہیں بھی جسم کے حصے میں محسوس کریں تو بروقت اس کی تشخیص کروائیں اور اس کا علاج کروالیں تاکہ یہ بیماری زیادہ لمبی نہ ہو اگر یہ لمبی ہوئی تو پھر آگے چل کے آپ کو اس کی جو بیماری کی شدت ہے وہ برداش بھی کرنی پڑ سکتی ہے ہزبن وائف کا ریلیشن اس ویک میں قدر بہتر رہے گا آپ کا لائف پارٹر بہت زیادہ سپورٹیو رہے گا آپ کی ہر قدم پہ مدد ہیلپ تعاون ضرور دے گا لیکن اگر کبھی کوئی ناراضگی یا اختلافات ہوئے تو وہ آپ کی وجہ سے ہو سکتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا غصے میں آ سکتے ہیں روڈ ہو سکتے ہیں اور آپ کی بغیر سوچے سمجھے گفتگو آپ کے لائف پارٹنر کو ناراض کر سکتی ہے جس کا بعد میں آپ کو احساس بھی ہوگا اور آپ اپنے آپ کو مجرم تصور کریں گے کہ آخر ہم سے یہ کیا غلطی ہوگی ہمیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیئے تھا تو بہتر ہے کہ کم گفتگو کریں سوچ سمجھ کے گفتگو کریں اور آپ کا لائف پارٹنر جو بھی آپ کو کہتا ہے یا جو بھی خواہش کا اظہار کرتا ہے اس پہ بالکل آکھے بند کر کے عمل کریں اگر جائز چیز ہے اور کیونکہ کبھی بھی آپ کا لائف پارٹنر اس ویک میں آپ کو غلط مشورہ نہیں دے گا کامیابی ہر لحاظ سے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو بھی کام کریں گے اس میں فائدہ اس ویک میں ضرور ہوگا بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ٹریول کے لیے خواہش مند ہیں اپنے مذہب سے لگاؤ ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا وہ نظر آ رہے والد کے ساتھ دوستی رہے گی ان کی مدد ان کا تعاون حاصل رہے گا بلکہ والد سے فائدہ بھی ملتا وہ نظر آ رہے صرف والد سے نہیں ملے گا والدہ سے بھی دعائیں ملتی ہوئی اٹلیس ضرور نظر آ رہی ہیں چونکہ والدہ کچھ باتوں پہ آپ سے ناراض بھی ہیں اب کیا باتیں ہیں یہ آپ خود اپنی والدہ سے پوچھے کہ آخر وہ کیوں آپ سے خفا ہیں تو جناب اس کے بعد ان لوگوں کی بات بھی ہم کرتے چلیں کہ جن کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں عمر کے بڑے حصے میں تو آپ کی ذمہ داریاں احسن انداز سے انجام پاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس سے آپ کی عزت رسپیکٹ میں بھی اضافہ ہوگا آفیسز میں بڑی پوز پہ موجود ہے وہاں بھی رسپیکٹ میں اضافہ ہوتا وہ نظر آ رہے دوسروں کا تعاون حاصل رہے گا دوستوں کا تعاون حاصل رہے گا بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے اور بہتر رہیں گے بلکہ جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کا تعاون بھی آپ لوگ کو حاصل رہے گا سوشل ایکٹیویٹیز سماجی ایکٹیویٹیز کے اندر بہت زیادہ انوالمنٹ ہے اور کچھ ایسے کام کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کو فنانچلی تھوڑا سا فائدہ ہو اور اسی وجہ سے آپ سماجی ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ انوالو رہیں گے اچھی بات ہے اس سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے لیکن ایک چیز کا ضرور کیال رکھیے گا کہ اپنے خفیہ دشمن اور حاصل دین سے ضرور محتاط رہیں اپنا صدقہ خیرات ضرور نکالیے گا اس ویک میں اور اس ویک کا صدقہ کیا ہے ابھی کچھ دیر میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ خفیہ دشمن حاصل دین آپ کو تنگ کر سکتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ دھوکہ چیٹنگ فراؤڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ بالکل بھی ان کو جج نہیں کر پائیں گے جب نقصان ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے اتنا زیادہ فریڈم دیا ہوا تھا جس سے دوسروں نے آپ سے فائدہ اٹھا لیا اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں الیدگی ہو سکتی ہے اس وجہ سے تو احتیاط لازم ہے آپ لوگ کے لئے شخصیت کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ تھوڑا سا غصے کی کیفیت تو رہے گی لیکن پھر بھی سمجھداری اور اکلمندی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ذہن تھوڑا سا سلو ہے کہ چیزیں پک کرنے میں آپ تھوڑا سا سلو رہیں گے اگر کوئی شخص آپ سے کوئی بات کرے گا یا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا تو اس کو ایک دفعہ کی بجائے دو دفعہ آپ کو بعد ریپیٹ کر کے سمجھانی پڑے گی میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہورسکوپ آپ ایک ہی دفعہ سنیں گے دوبارہ سے ریپیٹ کر کے نہیں سنیں گے فنانچلی طور پہ یہ ویک اچھا ہے کہ کافی عرصے سے فنانچلی کچھ معاملات ٹھیک اور بہتر نہیں تھے لیکن اس ویک میں پیسے کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا سکھ کا سانس جو ہے وہ آپ لوگوں کو آئے گا اس کے ساتھ ساتھ میں ذکر کرتا چلو رشتہ داروں کا بھی کہ رشتہ داروں کے ساتھ ملنا ملانا ملاقاتیں بہت زیادہ رہیں گی اور ان کے ساتھ ایک اچھا وقت بھی آپ لوگ کا گزر سکتا ہے فیملی کی سپورٹ فیملی کا تعاون اس طرح سے آپ لوگ کے ساتھ اس ویک میں نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ کی توجہ آپ کا دھیان اپنی فیملی کی طرف ہے کہ ہم اپنے گھر میں جتنی بھی خوشیاں پیدا کر سکتے ہیں ان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں فیملی والے جان بوجھ کے آپ کے کام کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے بلکہ اکثر مجھے یہ چیز سننے کو ملتی ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے گھر میں بہت ساری چیزیں سجاوٹ کیے ہوں چاہے سوفا ہے چاہے بیڈ ہے یا کچن کی چیزیں ہیں وہ جب برتند ہو کے ریلیکس ہو کے بیٹھتی ہے دس منٹ کے بعد دوبارہ واپس جاتی ہیں دیکھتی تو وہاں پہ برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے کہ فیملی والے بلکل بھی اس حوالے سے احساس کرتے ہوئے نظر نہیں آرہے تو بار بار چیزوں کو ری ڈو کرنا بہتر کرنا یہ آپ کی عادت میں شامل ہے لیکن تب کیجئے گا جب آپ کو پتا ہو کہ اب سب لوگ سو گئے ہیں مجھے پھر سے کام نہیں کرنا پڑے گا تو میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں اس ویک میں اگر آپ کو اپنا صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو تین مٹھیاں باجرہ لے کر یا حضب توفیق باجرہ لے کر پرندوں کی دعوت کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک اہم اعلان میں کرتا چلوں ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت نے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے آپ لوگ اگر علم نجوم سیکھنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر موجود ہے اس پہ کال کر کے دن کے وقت انفرمیشن لے سکتے ہیں صبح دس سے شام گیارہ کے درمیان یہ ہم نے بتایا برجے کاؤس کا اب ہم بات کرتے ہیں برجے جدی کیپریکون اب ہم بات کرتے ہیں برجے جدی کیپریکون کی کہ پانچ مہین سے لے کر گیارہ مہین تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ایک اہم اناؤسپنٹ میں کرتا چلوں رمضان کی برکتیں سمیٹھتے ہوئے ایکیو ٹی وی کی ٹیم نے یہ ڈیسائٹ کیا ہے کہ اس پوری ویڈیو میں ایک جگہ پہ ساہر لدوانی صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے پورے کے پورے رمضان میں ہر ویکلی ہورسکوپ میں ان تمام دس لوگوں کو دو دو خوبصورت سرنگینوں کی تحفے انشاءاللہ دیے جائیں گے لیکن ایک چیز ضرور غور سے آپ لوگ اس کو سن لیں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کمنٹ کرتے ہیں اپنے کمنٹس کو منڈے اور ٹیوزڈے کو ضرور دیکھا کریں کیونکہ ایکیو ٹی وی کی ٹیم ایوری منڈے آپ لوگ کے کمنٹس پہ رپلائے کرتی ہے جو لوگ ایڈریس جو ہے وہ ہم تک پہنچائیں کچھ ایسے بہن بھائی ہیں جو اپنے کمنٹس نہیں دیکھتے اور اس وجہ سے وہ اپنے احنام سے محروم رہ جاتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ پانچ مئی سے لے کر گیارہ مئی تک کیپریکون والے اپنا ہفتہ کیسا گزاریں گے یہ ہفتہ بہت عرصے کے بعد ایک چیز لے کر آ رہا ہے اور وہ یہ ہے ذہنی سکون کہ بہت سارے معاملات میں آپ لوگ الجے ہوئے تھے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی زندگی کو آپ بہت اچھا اور بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن پھر بھی حالات آپ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے آپ کا ذہن آپ کی سوچ آپ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی کہ آپ کے ذہن میں کچھ عجیب سے ڈپریشن اور دباؤ کی کیفیت تھی جس وجہ سے بہت سارے معاملات خرابی کی طرف جا رہے تھے لیکن الحمدللہ اس ویک میں جو سب سے اچھی اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کا جو ذہنی سکون ہے وہ بحال ہوتا ہوا نظر آ رہے صرف ذہنی سکون بحال نہیں ہوگا گھر کی طرف سے سکھ سکون بھی ملتا ہوا نظر آ رہے فیملی کی سپورٹ آپ لوگ کے ساتھ رہے گی گھر والوں کا تعاون آپ لوگ کے ساتھ رہے گا والدین کی دعائیں ان کا تعاون آپ لوگ کے ساتھ رہتا ہوا نظر آ رہے والد والدہ دونوں کی جانب سے پیار محبت دعائیں ضرور آپ لوگ کو ملیں گی لیکن والدہ تھوڑا سا آپ کو ڈانڈ سکتی ہیں لیکن پھر بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیپریکون والے اپنے والدین کی ڈانڈ کو بھی اپنی اصلاح سمجھیں گے اور اس سے اپنے آپ کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے کہ دوبارہ سے ہم اس گلتی کو ریپیٹ نہ کرے اور نہ ہی دورائیں سیل پرچیز چاہے پروپٹی کی ہے چاہے گھاڑی کی ہے چاہے موبائل بیچنا ہے یا کوئی بھی چیز کاروباری اعتبار سے بھی بہت ساری چیزیں بیچتے اور خریدتے رہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہفتہ آپ لوگ کیلئے آسانیہ لے کر آ رہا ہے کہ اس میں آسانیہ پروفٹ فائدہ ملے گا اور اس فائدے اور پروفٹ کو بھی آپ لوگ انجوائے کریں گے گھر کی تبدیلی گھر کی شفٹنگ ہے اس حوالے سے بھی یہ ہفتہ اچھا رہے گا خفیہ سرگرمیہ خفیہ معاملات خفیہ زندگی ایون خفیہ شادی یہ تمام کی تمام چیزیں آپ لوگ کے لیے سکھ لے کر آئیں گے اور ان تمام چیزوں میں آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ ان تمام اپنی خفیہ سرگرمیوں کو اپنی فیملی سے شیئر کرتے ہیں تو ان کی طرف سے آپ کو اپریسیشن بھی ملے گی اور ان کی طرف سے تعاون بھی اور سپورٹ بھی پوری کی پوری آپ لوگ کے ساتھ رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے جن لوگوں کا اگریکرچل کا فارمنگ کا پیسٹی سائرز کا کام ہے آپ لوگ کی ذمہ داریوں میں زیادہ اضافہ ہوگا بزنس میں گروت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے چاہے آپ کا کوئی بیوٹی سے ریلیٹڈ کو کاروبار ہے یا خواتین کی کوئی بھی اسسیسریز کا کاروبار ہے بچوں سے ریلیٹڈ کوئی بزنس یا کاروبار کرتے ہیں اس حوالے سے بھی فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے ایون جو چھوٹے بزنس مین ہوتے ہیں یا چھوٹا آپ کا کاروبار ہے آپ کی کہیں پہ کوئی کھانے پینے کی شاپ ہے کوئی سبزی فروٹ کی شاپ ہے کوئی چھوٹا سا میڈیکل سٹور ہے یا چھوٹی سی کوئی پرچون کی دکان ہے ہر لحاظ سے آپ کے کام میں ایک دم سے تیزی آئے گی کہ آپ کا کاروباری جو اس ویک میں سٹارز ہیں وہ آپ کے لئے بہت زیادہ منافع اور فائدہ لے کر آئیں گے تو آپ نے اس منافع فائدے کو انجوائے بھی کرنا ہے لیکن اس سے جو بھی آمدن آپ لوگ کے پاس آئے اس کو آپ نے سیو ضرور کرنا ہے کیونکہ سیونگ کی طرف آپ لوگ کا رجحان اور ادھیان بلکل بھی جاتا ہوا نظر نہیں آرہا کہ آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم اس پیسے کو جلد سے جلد کہیں پہ خرچ کریں کہیں پہ اس کو لگائیں اور جب بعد میں آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو پشتانا پڑے تو اکلمندی کا مظاہرہ آپ نے کرنا ہے کیونکہ سوچنے سمجھنے کی سلاحیتیں متاثر ہو سکتی ہیں آپ کے دوست آپ کے مخلصین آپ کو جو بھی چیز سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ اس کے برعکس بہیو کر سکتے ہیں کہ ان کی بات کو چوڑ کر اپنی سوچ کو ترجیح دیں گے تو بغیر مشاورت کے کوئی بھی کام کرنا کسی بھی اعتبار سے آپ کے لیے نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے تھوڑا سا احتیاط کر لینا ہی بہتر ہے کیونکہ معیشت اس ویک میں بہتر ہو رہی ہے اگر اس کو سمجھداری کے ساتھ کنٹرول نہ کیا تو پشتاوہ اور پریشانی کا سامنا رہے گا اختلافات کسی کے ساتھ تھے وہ اختلافات ختم ہونے کی کوشش کریں گے تو اختلافات ختم ہو سکتے ہیں الیتگی ختم کرنا چاہتے ہیں تو الیتگی بھی اس ویک میں ختم ہو سکتی ہے وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے جیل یا قیدوبند میں ہیں آپ کے لیے اس ویک میں آسانیاں رہیں گی لیکن فی الحال رہائی کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں جو ہیں وہ سٹارز کی روشنی میں نظر نہیں آ رہی چیریٹی کا ورک کرنا خدمت خلق کرنا اس طرف بالکل بھی اس ویک میں کوئی نہ دھیان ہے نہ توجہ ہے ذہن میں موجود ہے یہ بات کہ ہم نے دوسروں کی خدمت کرنی ہے لیکن عملی طور پہ ابھی اس چیز کو آپ نے شروع نہیں کیا کوئی بات نہیں آگے چل کے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ عملی طور پہ بھی ان چیزوں کو شروع ضرور کریں گے اور یہ بھی ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے اور اس ویک میں صدقہ آپ لوگوں نے کیا دینا ہے ابھی کچھ ہی دیر میں میں آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گا دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں رہیں گی سوشل ایکٹیوٹیز میں انوالو رہیں گے جن لوگوں کے ساتھ اپنی باتیں آپ شیئر کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں ان سے اچھے مشورے آپ کو ضرور ملیں گے تو ان کی بات پہ توجہ بھی دینی ہے اور صرف توجہ نہیں دینی آپ کو اگر کچھ چیز اچھی لگے اس پہ عمل بھی کریں اور جلدی کریں جتنی تخیر کریں گے اتنی زیادہ آپ کی چیزوں میں تخیر ہوتی چلی جائے گی آپ کے کاموں میں رکافتیں آتی چلی جائیں گی تو بہتر ہے کہ اپنی چیزوں کو اپنے کاموں کو بروقت انجام دیں وقت بار بار نہیں آتا یہ وہ تیر ہے جو ایک دفعہ کامان سے نکل جائے تو پھر دوبارہ واپس نہیں آتا یہ بڑا مشہور ایک فکرہ ہے جو بچپن سے لے کے بڑھاپے تک ہر کوئی سنتا ہے تو آپ اس پہ عمل کریں کہ بروقت کام ضرور کریں پھر اس کے بعد میں دیکھوں عزت رسپیکٹ کے حوالے سے کہ دوسروں میں آپ کی عزت رسپیکٹ خاصی نمائع ہوگی لیکن وہ لوگ جو کہیں پہ بھی نوکری کرتے ہیں نوکری پیشہ ہیں نوکری کے دوران آپ کے اوپر کچھ الیگیشنز لگ سکتے ہیں آپ کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اور یہ تب ہی ہوگا جب آپ اپنی ذمہ داریوں کو خود سے کرنے کی بجائے دوسروں پہ زیادہ انحصار کریں گے دوسروں پہ بہت زیادہ انحصار کرنا اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے کاموں کو اپنے ہاتھ سے انجام دیں تاکہ دوسروں کی غلطی یا کتاہی کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی الیگیشن اور الزام جو ہے وہ نہ رہے کامیابی سکسیس کی ریشو اس ویک میں بہت اچھی ہے ایٹی پرسنٹ تک آپ لوگ کے کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بیرونے ملک سفر کرنا ہے اس میں آسانیہ رہیں گی امیگریشن کے حالے سے ابھی فیلحال کوئی اتنی زیادہ آسانیہ میں نہیں دیکھ رہا نیند پوری ہوتی نظر آ رہی ہے والد کے ساتھ والدین کے ساتھ ابھی میں نے بتایا کہ تعلقات اچھے ہیں لیکن والد سے اگر کوئی فائدہ لینا ہے یا والدہ سے کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس ویک میں بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں ان سے فائدہ لے سکتے ہیں مذہب سے لگاؤ مذہب سے محبت مذہب کے بارے میں مزید ریسرچ کرنا اپنے نالج میں اضافہ کرنا اس ویک بہت زیادہ ریسرچ کریں گے خود بھی چیزیں سیکھیں گے اور دوسروں کو گیان بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دوسرے آپ کی گفتگو سے لطف اندوز ضرور ہوں گے تھوڑا سا خیال کیجئے گا حادثات کا اندیشہ ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کے پیاروں کے لیے بھی تو صدقہ خیرات لازمی آپ نے دینا ہے کہیں پہ بھی آپ جاتے ہیں آتے ہیں ایون گھر میں موجود ہیں کہیں پہ بھی موجود ہیں کوئی اچانک سے کوئی حادثہ کوئی چھوٹی موٹی چھوٹ جو ہے وہ آپ کو لگ سکتی ہے تو اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے میریٹل لائف شادی شدہ زندگی ہزبنڈ وائف کا ریلیشن اس ویک کچھ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کہ ہزبنڈ وائف ایک وجہ ہے کہ آپ کا جو آپس میں ریلیشن ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے وہ اسی لیے کہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت گھر میں گزارتے ہیں اگر آپ کی مصروفیت بہت زیادہ ہے اپنے لائف پارڈنر کے ساتھ اس ویک میں زیادہ کمیونکیشن باتچیت نہیں ہوتی تو ناراضگی اختلافات بڑھ سکتے ہیں اور الیدگی کی حد تک بھی جا سکتے ہیں کیونکہ نظرِ بد کا شکار رہیں گے حاسدین خفیہ دشمن یہ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں اور آپ کے شریک حیات کے ایک اس میں معاورہ بھی ہے کہ کان بھی بھرے جا سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اپنے درمیان کوئی بھی ایسا خلا ہے کوئی دوری ہے اس کو فل کریں تاکہ کسی دوسرے تیسرے شخص کی وجہ سے آپ کے کوریلیشن میں خرابیاں پیدا نہ ہو اور جن کے اختلافات آلریڈی چل رہے ہیں اس کو اگر وہ ٹھیک اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو اس ویگ میں ٹھیک ہونے کی بجائے مزید خرابی کی طرف جا سکتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ بغیر بڑوں کی مشاورت کے اور ان کی انوالمنٹ کے اپنے معاملات کو خود سے بہتر کرنے کی کوشش مت کیجے گا صحت جسمانی پہلے کی نسبت اچھی ہے بہتر ہے اور کسی بھی قسم کا کوئی جادو ٹونا صفلی عمال اس قسم کی چیزیں آپ لوگ کو پریشان کرتی ہوئی نظر نہیں آرہی جن بچے بچیوں کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں آپ لوگ کے معاملات میں بھی تھوڑی سی تاقیر اور ڈیلے ہے انتظار کریں آنے والے دنوں میں ضرور انشاءاللہ اللہ کوئی اچھی خبر آپ کو سننے کو ملے گی عشق محبت کے معاملات میں کافی تیزی رہے گی اور اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اظہار کرنا چاہتے ہیں اس ویک میں اگر کرتے ہیں تو ابھی تھوڑا سا انتظار کریں کیونکہ جذبات بہت زیادہ نمائع ہیں اس کو ایک دم سے ایکسپوز کرنا سب کے سامنے ندامت کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ ان کو اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتے ہیں تو سبر کرنا بہترین عمل ہے سبر کا دامن اگر اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے تو محبت میں ضرور آگے چل کے کامیابی آپ لوگوں ملے گی تعلیمی اعتبار سے سٹوڈنٹس کے لیے یفیک اچھا ہے بہتر ہے کہ ذہنی طور پر کچھ دباؤ محسوس کریں گے لیکن تعلیم کی طرف توجہ آپ کی رہے گی کہ اس طرف سے غفلت جو ہے وہ بلکل بھی آپ لوگ بردتے ہوئے نظر نہیں آ رہے والدائن کی توجہ اپنے بچوں پہ بہت زیادہ رہے گی اگر آپ کے بچے کسی بھی وجہ سے پریشان تھے یا کوئی سی بیماری میں مبتلا تھے ان کی پریشانی اور بیماری بھی دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے آنے والی زندگی میں کیا پلانز ہیں آپ یہ ان سے پوچھیں گے اور ان کو اچھے مشورے بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو جناب اس ویک میں اگر آپ کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو سبزرنگ کی چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں پورے ویک میں دیں بہت اچھی بات ہے لیکن بدھ والے روز لازمی آپ نے اپنا صدقہ دینا ہے اور ایک اہم اعلان میں یہاں پہ کرتا چلوں ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت نے یہ ڈیسائٹ کیا ہے کہ اب اسٹرالوجی کی کلاسز کا باقاعدہ آغاز کیا جائے انشاءاللہ تاللہ جون میں اس کا آغاز ہو رہا ہے اگر آپ اس حوالے سے کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر موجود ہے اس کے اوپر کال کر کے انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ جدی کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ دلف ایکوئریس کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ دلف ایکوئریس کی لیکن اس سے پہلے ایک اہم اعلان میں کرتا چلوں کہ ایکیو ٹی وی نے یہ ڈیسائٹ اب ہم بات کرتے ہیں برجہ دلف ایکوئریس کی پانچ مہیں سے لے کر گیارہ مہیں تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے ایک اہم اعلان ایکیو ٹی وی نے رمضان کی برکتیں سمیٹھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پورے رمضان میں ہمارا جو ویکلی ہورسکوپ کا سیکمنٹ ہوتا ہے کہ جس میں ایک شیئر میں پڑھتا ہوں اس میں دیے جاتے ہیں پانچ لوگوں کو نگینے کے تحفے لیکن آج ساہر لدھانوی صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا جو بھی اس ویڈیو میں اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا سب سے پہلے جو دس لوگ ہیں ان کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے لیکن ایک چیز کا خیال کیا کریں کہ ایوری منڈے اپنے کمنٹس یا ٹیوزڈے کو ضرور چک کیا کریں کیونکہ ایکیو ٹی وی کی ٹیم ایوری منڈے ویکلی ہورسکوپ پہ آپ لوگ کے کمنٹس کا جواب دیتی ہے اور جو لکی وینرز ہوتے ہیں ان سے ان کا ایڈریس طلب کیا جاتا ہے بہت سار ایسے بہن بھائی ہیں جو رپلائے نہیں کرتے اور جب آپ کا ایڈریس بروقت نہیں آتا تو جو توفہ ہے اس سے محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ ہم بالکل نہیں چاہتے انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے کمنٹس باقائدگی سے چک کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس ویک میں کون لکی وینرز ہوتے ہیں دس تو جناب ایکوئریس والوں کو دیکھیں اس ویک کے اندر بہت سارے معاملات کے اندر کچھ تیزی اس طرح سے ہے کہ ایک تو اپنا مزاج بہت چست ہے اور اپنے ساتھ ساتھ جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ بہت زیادہ ایکٹیو رکھنے کی کوشش کریں گے چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہیں چاہے وہ آپ کے کلیکز ہیں چاہے وہ والدین ہیں چاہے وہ دوست ہیں چاہے ہزبنڈ وائف ہیں ہر لحاظ سے آپ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بہت زیادہ ایکٹیو رکھیں گے اور لائیولی رکھیں گے فن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سہر و تفری کے پروگرام بن سکتے ہیں گیٹ ٹوگیدرز کے پروگرام بن سکتے ہیں افتار پارٹیز کے افتار ڈینر کے پروگرام آپ لوگ کے بن سکتے ہیں بلکہ اب تو خیر ٹرینڈ چینج ہو گیا کہ لوگ سہری کے لیے بھی بقاعدہ گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں اور مل کے سہری کا احتمام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بقاعدہ جو نماز ہے اس کا بھی احتمام کرتے ہیں جب بھی یہ معاملات کریں ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور شامل رکھئے گا ایکوئریس والوں کی اس ویگ میں ٹریولنگ خاصی زیادہ رہے گی نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑے گا وہ آپ کے کام سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے دوسروں کو کمپنی دینے کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے یا کوئی مجبوری کے تحت بھی آپ کو سفر کرنا پڑ سکتا ہے کوئی ماضی میں کوئی ایسا کام آپ کر رہے تھے جس میں کوئی کمی بیشی ہے اس کو دور کرنے کے لیے پورا کرنے کے لیے ٹریولنگ آپ کو ضرورت سے زیادہ کرنی پڑے گی تو جب بھی ٹریول کرنے سے پہلے اپنا صدقہ خیرات ضرور دیجئے گا تاکہ دورانے سفر کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی پرابلم نہ فیس کرنی پڑے اور صدقہ اس ویک میں آپ لوگوں نے کیا دینا ہے ابھی کچھ ہی دیر میں میں آپ لوگ کو انشاءاللہ تعالی ضرور بتاؤں گا چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کمیونکیشن رابطہ بہت زیادہ رہے گا ان کو پیار دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کا تعاون ان کا ساتھ رہے گا آپ کا دھیان آپ کی توجہ ان کی طرف زیادہ رہے گی کزنز کے ساتھ بہت زیادہ مشاورت ایون ذہن میں اگر کسی بھی حوالے سے کوئی برے خیالات تھے کسی کے لیے کوئی مس انڈرسٹیننگز تھی اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور معذرت خواہ بھی ہو سکتے ہیں اگر کبھی کسی کو آپ نے کوئی تلق جملے کہہ دیئے تھے کسی سے ناراض ہو گئے تھے اس سے آپ معذرت خواہ ہوں گے اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ پہل کرتے ہوئے دوسروں سے معافی بھی مانگتے ہوئے اس ویک میں نظر آ رہے ہیں جو کہ آپ کے بڑے پن کا اظہار کرتی ہے اور اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو یقین جانئے کہ یہ بہت بڑی بات ہے میں آپ لوگ کو سلوٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے دوسروں سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں پھر اس کے بعد اہم چیز یہ ہے کہ جل لوگوں کے چھوٹے کاروبار ہیں چھوٹے بزنسز ہیں آپ لوگ کے لیے اس ویک میں بہت ہی زیادہ اچھائیاں بہتریاں معاشی طور پر فنانچلی طور پر کافی زیادہ مضبوط آپ لوگ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کے بزنس کاروبار میں خاصی تیزی رہے گی تعلیمی اعتبار سے جو انیشل سٹیڈیز ہوتی ہیں چھوٹے بچوں کی کہ چھوٹے بچے بھی اپنی تعلیم کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ایک اور چیز بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بحث و تقرار گوسب کرنا گفتگو کرنا اور تھوڑا سونا زیادہ جاگنا تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنا اور یہ تصور کرنا کہ زندگی جو ہے جو بھی اللہ تعالی نے آپ کو دی ہے یہ تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے تھی تاکہ ہم اور زیادہ اچھے کام کر سکیں یہ سوچ اچھی ہے لیکن عالم الغیب اللہ کی ذات ہے وہی زیادہ بہتر جانتی ہے اللہ پاک تمام بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے لیکن آپ جو بھی جس وقت بھی جو کام کر رہے ہوں اس کو پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ کریں تاکہ بار بار دوبارہ سے ریپیٹ کرنے کی کوشش نہ کرنی پڑے اس کے بعد اگر میں آپ لوگ کے موشی اور فانانچلی معاملات دیکھوں تو آپ کے کنٹرول میں ہیں آپ کی گرپ میں ہیں کہ بالکل بھی فضول خرچی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اخراجات کنٹرول میں رہیں گے ایون اگر کوئی بجٹ سے ہٹ کے آپ کے اخراجات ہو بھی جاتے ہیں لیکن الحمدللہ پھر بھی فانانچلی طور پر آپ اپنے آپ کو سیف اینڈ ساؤنڈ محسوس کریں گے اور دوستوں کے ساتھ بچپن کے دوستوں کے ساتھ کا ملاقاتیں جو ہیں وہ آپ لوگ کی ہو سکتی ہیں آپ کی شخصیت آپ کی مرضی خواہش کے مطابق اس ویک میں رہے گی اور آپ اپنی شخصیت کو دوسروں میں نکارتے ہوئے اوجاگر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وجہ سے دوسرے آپ کی رسپیکٹ بھی کریں گے اور آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا ایک چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیے گا کہ وہ لوگ جو حسدین ہوتے ہیں اور خفیہ دشمن بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ان سے تھوڑا سا محتاط رہیے گا کہ ہر کسی کے ساتھ اپنی کھل کر اپنی چیزیں ڈسکس کرنا اپنے آپ کو اپنی سب کے سامنے پریزنٹ کرنا یہ کوئی اتنا زیادہ اچھا عمل نہیں ہے کہ ان کی نظر بھی لگ سکتی ہے اور وہ آپ کے معاملات سے جیلس بھی ہو سکتے ہیں اور جیلسی ایک ایسی چیز ہے نظر بری نظر ایک ایسی چیز ہے جو ہستے بستے گھر کو کاروبار کو خراب اور تباہ کر دیتی ہے تو بہتر ہے کہ اپنے معاملات کو اپنی ایکٹیویٹیز کو اپنے حد تک میں حدود رکھیں ہر کسی کے ساتھ بہت زیادہ فرینک ہونا کھل کے ساری چیزیں ڈسکس کرنا یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے کیونکہ یہ ہفتہ سماجی اعتبار سے سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بہت زیادہ مصروف ہفتہ رہے گا دوستوں کے ساتھ ملنا ملانا باتیں کر لینا بچپن کی باتیں ڈسکس کر لینا یہ آپ کے لیے ذرا نقصان دے ہو سکتی ہیں بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات تھوڑے سے خراب رہیں گے یا ان کے ساتھ کوئی کمیونکیشن گیپ یا اختلافات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں کاروباری اعتبار سے جن کے بڑے بزنسز ہیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک اچھا رہے گا کہ اس میں منافع فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے جن کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں جیسے خاتون خانہ ہیں گھر کی سربراہ ہوتی ہیں یا والد ہیں کہ آپ نے پورا گھر چلانا ہے اس ویک میں آپ اپنی تمام کی تمام ذمہ داریوں کو ایسا نانداز سے پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دوسرے آپ کے اس عمل کو اپریشیٹ بھی کریں گے آپ کو داد بھی دیں گے اور پیار بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چونکہ اس ویک میں سیکھنے سکھانے کی قابلیت ذہنی پختگی آپ لوگوں کے اندر موجود ہیں حاضر جواب ہیں کوئی بھی بندہ آپ سے اگر کوئی سوال کرے گا تو پرامٹ ریپلائے ان کو دیں گے فوری طور پر حاضر جوابی کے ساتھ ایک درست اچھا مشورہ بھی دوسروں کو دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دوسرے آپ سے زیادہ سے زیادہ مشاورت کر کے فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کریں گے اور کوئی بھی اگر آپ سے مخلصانہ کو مشورہ مانگتا ہے تو اس کو ضرور دیں صدقہ سمجھ کے دیں اس میں بھی بہت سارا فائدہ آپ لوگ کا ہے وہ اسی لیے کہ آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں گے بیرونے ملک سفر کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اس میں آسانیاں رہیں گی امیگریشن کے حوالے سے معاملات کچھ اتنے اچھے اور بہتر نہیں ہیں ہزبنڈ وائف کا ریلیشن اس ویک میں بہت زیادہ اچھا رہے گا ایک دوسرے کا پیار تعاون حمدردی گھر پہ توجہ گھر کے معاملات پہ توجہ اپنی لائف کو درست سمت میں چلانے کی طرف توجہ اور کیسے اپنے اندر موجود خامیہ ہیں ان کو دور کیا جائے ان تمام چیزوں کے اوپر توجہ رہے گی اور جن ہزبنڈ وائف کے تعلقات میں کوئی اختلافات تھے ان کو وہ دور کرنا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس اچھے ویک سے فائدہ اٹھا کے آپ اپنے اختلافات کو خود سے پہل کرتے ہوئے ختم کر دیں تو بہت اچھی بات ہے چونکہ یہ ہفتہ اختلافات اور علیدگیوں کو ختم کرنے کا ہفتہ بھی ہے پھر اس کے بعد ان بچے بچیوں کی بات کریں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں تو شادیاں کے حوالے سے یہ ویک آپ لوگ کے لئے اچھا زبدست رہے گا کہ اس حوالے سے کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے بلکہ وہ بچیاں یا بچے سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی ہماری عمر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ کے کان میں آپ کی ماں یا آپ کے والد یہ بات ڈال سکتے ہیں کہ اب ہم آپ کی شادی کرنے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے دل میں لڑو تو پوٹیں گے لیکن ایک گھبرات کی کیفیت بھی پیدا رہے گی صحت جسمانی پہلے کی نسبت اچھی ہے ویل پاور کافی سٹرانگ ہے چھٹی حس بھی تیز ہے کہ بیماری کو اپنے اوپر غالب اور حاوی نہیں ہونے دیں گے بلکہ بروقت اپنی بیماری کا علاج اور اس کی تشکیز بھی کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تعلیمی اعتبار سے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک اچھا رہے گا لیکن دوستوں کے ساتھ اگر زیادہ وقت گزاریں گے تو تعلیم کی طرف کوئی اتنی زیادہ توجہ نہیں رہے گی بلکہ سٹوڈنٹس اس ویک میں تو مجھے ریلیکس ہی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پیار محبت عشق معاملات میں بہت زیادہ کامیابیاں رہیں گی اگر آپ اپنی دل کی بات کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں یہ ویک اس حوالے سے آپ لوگ کے لیے اچھا ہے فیملی کی سپورٹ فیملی کا تعاون فیملی کی ہمدردی ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ ہے اگر آپ اپنی فیملی کو اپنا اچھا ویل ویشر سمجھتے ہیں اور ان کو اپنا اچھا دوست سمجھتے ہیں تو یقین جانئے وہ آپ کا دوست بن کر دکھائیں گے اور ہر محاذ پہ اسی طرح سے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے جس طرح سے آپ نے توقع کی تھی یا آپ نے سوچا تھا یہ صرف تربیت ہے آپ کے ساتھ کی اور وہ مخلص چیزیں ہیں کیونکہ آپ ہمیشہ اپنے کام کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں اور ایک اور اہم بات کہ اگر کوئی بھی چیز آپ سیل کرنا چاہتے ہیں پرچیس کرنا چاہتے ہیں بلکل اس ویک میں کر سکتے ہیں اس میں بھی فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ویک میں اگر آپ کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں جیسے چاول ہے آٹھا ہے حضب توفیق کوئی بھی سفید رنگ کی چیز کا صدقہ آپ دینا چاہے بلکل دے سکتے ہیں روز دیں بہت اچھی بات ہے لیکن منڈے کے روز لازمی آپ لوگوں نے اپنا صدقہ یہ نکالنا ہے اور یہاں پہ ایک اہم اعلان میں کرتا چلوں کہ ایکیو ٹی وی اور ادارہ انہ کسمندے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے اگر آپ لوگ علم نجوم سے دلچسپی رکھتے ہیں اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر موجود ہے اس پہ رابطہ ضرور کریں اور انفرمیشن حاصل کریں کیونکہ جون میں انشاءاللہ تعالی اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہو جائے گا یہ ہم نے بتایا ایک ویریس کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہود پائیسز کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہود پائیسز کی کہ پانچ مہین سے لے کر گیارہ مہین تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا سب سے پہلے ایک اہم اعلان میں کرتا چلوں ایکیو ٹی وی نے یہ ایک اہم فیصلہ کیا ہے چونکہ رمضان المبارک اور رمضان کی برکتیں کہ کیوں نہ اس ببرکت مہینے میں ایکیو ٹی وی کے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو مزید ہم لوگ انعامات اور تحفے دیں تو ہمارا سیکپنٹ جو ہے جس میں میں اس پورے ویکلی ہورسکوپ میں کسی بھی ایک جگہ پہ ایک شیر پڑھتا ہوں آج میں ساہر لدہانوی صاحب کا شیر جو ہے وہ پڑھوں گا جو بھی سب سے پہلے دس لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان تمام کے تمام دس لوگ کو دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے لیکن ایک اہم بات جس کا ضرور خیال رکھا کریں کہ ایوری منڈے اور ٹیوزڈے اپنے کمنٹس ضرور چکھیا کریں کیونکہ ویکلی ہورسکوپ پہ ایکیو ٹی وی کی ٹیم منڈے کے روز رپلائے کرتی ہے اور جو لوگ لکی وینرز ہوتے ہیں ان سے اڈریس طلب کیا جاتا ہے اور جو لکی وینرز نہیں ہوتے تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں جو جیتنے کے باوجود اپنے اڈریسز کمنٹ باکس میں جا کے پیسٹ نہیں کرتے بلکہ دیکھنے کی زہمت ہی نہیں کرتے تو ہمیں بڑی دکھ اور تکلیف سے یہ مجھے اناؤنسمنٹ کرنی پڑ رہی ہے کہ آپ لوگ کے جو تحفے ہیں وہ ہم لوگوں تک ہی محدود رہ جاتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں تک نہیں بیج باتے اب ہم بات کرتے ہیں کہ پانچ مئی سے لے کر گیارہ مئی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا برجہود والے پائیسز والے اس ویک میں کچھ ایسی چیزیں انجوائے کرنے والے ہیں جو ان کی درینہ خواہشات میں سے ہیں اور درینہ خواہشات میں سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دھیر سرا پیسہ ہو ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو کہ ہم کھل کے شاپنگ کریں اور بلکہ پائیسز والوں کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو آپ ایک دکان سے سب کچھ نہیں لیتے آپ پہلے ایک شاپ پہ پھر دوسری پندرہ بیس چالیس پچاس شاپ گھومنے کے بعد واپس اسی پہلی شاپ پہ آتے ہیں جہاں سے آپ نے چیزیں دیکھی ہوتی ہیں یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے بہت سارے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے لیکن میں اگر دیکھوں اس میں بہتری یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پوری مارکٹ ابھی پتہ چل جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو مارکٹ میں جو قیمتیں ہیں اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے اور آپ اٹلیس اپنی مرضی اور پسند کے مطابق چیز کو پرچیس کرتے ہیں اپنے بجٹ کے مطابق چیزوں کو دیکھ کر اس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں فنانچلی طور پر یہ ہفتہ آپ لوگ کا بہت ہی زیادہ اچھا اور بہتر رہنے والا ہے کہ پیسہ مہربان رہے گا اگر کافی عرصے سے آپ کو رسک الحمدللہ رسک کی طرف سے تو کبھی کوئی تنگی نہیں آئی لیکن فنانچلی طور پر اگر کوئی تنگی محسوس کر رہے تھے تو اس ویک میں وہ تنگی وہ ڈر خوف وہ ساری بیچینیاں دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ اگر فنانچلی طور پر آپ کو پیسہ کہیں سے نہیں آتا تو کسی کی طرف سے کوئی مدد بھی مل سکتی ہے کوئی لوٹری کو انام بھی نکل سکتا ہے اور ایسی مدد ملے گی کہ جس سے آپ بہت زیادہ مطمئن اور ریلیکس رہیں گے اور اسیس کو انجوائے کریں گے کیونکہ دوست بچپن کے دوست ہوں یا جوانی کے دوست ہوں یا گڑھاپے کے دوست ہوں ہر لحاظ سے آپ کے جو دوست ہیں وہ آپ کا تعاون آپ کو دیں گے اپنی جو مدد ہے وہ آپ کی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا ضرور خیال رکھئے گا کہ اگر کچھ ایسے نئے دوست جو آپ کی زندگی میں شامل ہوئے ہیں کہ جن سے چند روز ہوئے ملاقات ہوئے ان سے بس تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا کیونکہ وہ کسی نہ کسی مطلب یا کسی غرض کی وجہ سے آپ کی زندگی میں شامل ہوئے ہیں کہ وہ اپنا فائدہ پورا کر کے آپ کو چھوڑ بھی سکتے ہیں تو بہت زیادہ کسی پر نچھاور ہو جانا ایک دم سے یہ کچھ اتنا زیادہ عمل اچھا جو ہے وہ آپ لوگ کے لیے نہیں رہے گا آپ کے میزاج میں محبت کا پہلو ہے رومانٹک میزاج رہے گا اس پورے ویک کو اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق ادھارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ کوشش کریں گے کہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو اور نہ ہی کسی اور کی وجہ سے ہماری زندگی میں کوئی تکلیف آئے دوسروں میں اپنی شخصیت کو نمائع کر پائیں گے اگر کچھ سردرد کی شکایت تھی وہ دور ہوگی کچھ چہرے پہ کوئی سکن الرجی تھی وہ دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آنکھوں کی بیماری میں مبتلا تھے وہ الرجی انفیکشن دور ہوتا وہ نظر آ رہا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے موڈ میزاج کو اچھا بھی کریں گی سہرو تفریقے پروگرام بن سکتے ہیں فیملی کے ساتھ get together ہو سکتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ بہت زیادہ activities میں involved رہیں گے اور آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم جب کھانے کی table پر بیٹھیں تو ہم اکیلے اور تنہ تنہ جو ہے وہ اس کو enjoy نہ کریں ہمارا پورا خاندان فیملی سب لوگ ہمارے ساتھ ہونے چاہیے اگر کبھی کوئی مجبوراً آپ کو اکیلے میں دینر کی table پہ یا لنچ کی table پہ بیٹھنا پڑے تو اس چیز کو آپ miss کریں گے کہ آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ ہونے چاہیے کوئی نہ کوئی company جو ہے وہ ضرور آپ اپنے ساتھ رکھیں گے وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے قیدوبند میں ہیں آپ لوگوں کے لیے آسانیاں رہیں گی رہائی کے متعلق کچھ اچھی خبریں سننے کو مل سکتی ہیں اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ چیٹنگ یا فراڈ کرنے کی کوشش کرے گا وہ ایکسپوز ہوگا اور بروقت آپ اس کی نشاندہ ہی کر پائیں گے لیکن آپ کی طبیعت میں نیچر میں سادگی ہے کہ آپ فوری دور پہ اس کو کچھ کہنے کی بجائے آپ خاموش رہیں گے اور جب تک وہ شخص آپ کو نقصان نہ پہنچا دے تب تک آپ اپنی خاموشی جو ہے وہ توڑتے ہوئے نظر نہیں آرہے تو بہتر ہے کہ آپ کے جو بھی پارٹنرز ہیں چاہے وہ لائف پارٹنر ہیں کوئی دوست ہیں ان کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں کہ اس شخص کی وجہ سے مجھے کچھ پرابلم ہو رہی ہے اور میں اس کو کچھ کہہ نہیں پا رہا تو مجھے کیا کرنا چاہیے اس میں کوئی رہنمائی دوسرے سے اگر آپ کو مل جائے تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے کیونکہ اچھا دوست مخلص مشورہ اس ویک میں آپ کو فائدہ دے سکتا ہے بڑے بہن بھائیوں سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی مشورہ کر سکتے ہیں ان کی مشاورت ان کا پیار محبت آپ لوگ کے ساتھ ضرور شامل رہے گی اگر بڑے بزرگوں کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی لیکن پھر بھی وہ آپ کو ہر لحاظ سے ہیلپ اور سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے عزت ریسپیکٹ پہلے کی نسبت بہتر ہوگی آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی ذمہ داریاں ہیں چاہے آفیسز میں ہیں چاہے گھر میں ہیں اب ہر لحاظ سے آپ اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خاص طور پر خواتین بہت زیادہ مصروف رہیں گی آپ کی ذمہ داریوں میں اور زیادہ اضافہ بھی ہوگا اور بلکہ اضافے کے ساتھ اپریسیشن بھی ملتی بھی نظر آ رہی ہے کہ دوسرے آپ کی تعریف بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویک میں وہ لوگ جن کی ابھی تک جابز یا نوکریاں نہیں ہوئیں اس حوالے سے کامیابیاں آپ کے قدم چوم سکتی ہیں اور آپ سٹیپ بائی سٹیپ ہر منزل کو تیک کرتے جائیں گے کہ یہ تمام جو ویک ہے یہ تمام کا تمام ویک آپ کے لیے ہر لحاظ سے ایک سکسسفل ویک رہے گا اس میں کوئی بھی ہرڈل یا پرابلم آپ کو پریشان نہیں کر سکتی اگر خداانہ خاصتہ کوئی ہرڈل یا پرابلم آتی ہے تو ایک چیز ان پرابلمز کو دور کر سکتی ہے وہ ہے آپ کی چھٹی حص کہ بروقت فیصلہ کرنا اور اس کو انجام دینا دوسرے نمبر پہ آپ کوئی نہ کوئی روحانی وظائف ضرور اپنی زندگی میں شامل رکھا کریں کوئی اللہ کا نام اللہ کا کلام اس کو اپنی زندگی میں یا درود پاک جو ہے اس کو اپنی زبان پہ ضرور رکھا کریں تاکہ روحانی طور پہ آپ کی جو باڈی ہے آپ کا جو حالہ نور ہے وہ روحانی اعتبار سے پورا مکمل اور روحانی طور پہ برپور ہو کہ کوئی بھی بری نظر بری چیز برا شر یا حاسدین کی نظر جو ہے وہ آپ کو تنگ نہ کر سکے بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں اس میں آسانیاں رہیں گی امیگریشن کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ اچھا اور بہتر رہے گا آپ لوگ کے لیے بیرون ملک اگر آپ لوگ کے بزنسز ہیں امپورٹ ایکسپورٹ بزنسز ہیں تو اس میں مزید تیزی یا جدد آ سکتی ہے کاروباری لحاظ سے یہ ہفتہ خاصا مصروف رہتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن ابھی کاروباری طور کے اوپر جتنا فائدہ یا پروفٹ آپ لوگ کو ملنا تھا وہ ابھی آگے چل کے ملے گا اس ویک میں ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا اس کے بعد سب سے اہم چیز وہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو لائف پارٹنر ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارتے ہوئے آپ لوگ نظر آ رہے ہیں آپ کا لائف پارٹنر تھوڑا سا رود ہو سکتا ہے لیکن آپ پوری کوشش کریں گے کہ اپنے لائف پارٹنر کو منائیں اور پھر سے ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں ایون اگر کوئی اختلافات پہلے سے بھی جلتے ہوئے آ رہے تھے ان کو بھی اگر آپ دور کرنا چاہتے ہیں تو خود سے پہل کر کے بھی ان کو دور کیا جا سکتا ہے اور کوئی بھی شخص آپ کو نہیں روکے گا نہ منع کرے گا کہ آپ کیوں اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو بہتر ہے کہ اگر کوئی ناراضگیاں ہیں ان کو دور کیا جائے تاکہ اپنی زندگی میں سکون پیدا کریں اپنی زندگی کو پرابلمیٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے صحت جسمانی پہلے کی نسبت اچھی ہے بہتر ہے کوئی بھی لمبی طویل بیماری تھی اس پہ خاصا کنٹرول ہے صرف ایک چیز آپ کو تنگ کر سکتی ہے وہ ہے دانت کی تکلیف اس کے علاوہ کوئی بھی پرابلم آپ کو تنگ نہیں کرے گی بلکہ تمام کی تمام پرابلمز پہ خاصا ہیلت ایشیوز کے اوپر خاصا کابو اور کنٹرول جو ہے وہ رہے گا تعلیمی اعتبار سے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ تعلیم پہ توجہ رہے گی بلکہ اپنی تعلیم کو لے کر اتنے سنجیدہ ہیں بلکہ ابھی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ خواب دیکھنے شروع کر دیا ہیں کہ ہم زندگی میں بہت زیادہ سکسیسول ہو گئے ہیں اور بہت سارے پیسے ہم لوگ کے پاس آ رہے ہیں جناب یہ خواب دیکھنا بہت اچھی بات ہے لیکن بہتر ہے کہ خواب دیکھنے کی بجائے پریکٹیکلی ان خوابوں کو حقیقت کی شکل دیں تو پھر مزا آئے پھر میں مانو کہ واقعی آپ لوگ زندگی میں بہت زیادہ سکسیسول اور کامیاب ہیں جو کہ انشاءاللہ ضرور ہوں گے کیونکہ یہ ہفتہ تعلیمی اعتبار سے بہت زیادہ اہم اور امپورٹن ہے پیار محبت کے معاملات بالکل بھی آپ کو فائدہ نہیں دیں گے دل تو کرے گا کہ رومانٹک رہیں اور کوئی نئی محبت جو ہے اس کو تلاش کریں لیکن کسی بھی حوالے سے کوئی نئی محبت جو ہے وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی بلکہ رسوائی دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو احتیاط کرنا لازم ہے فیملی کی سپورٹ فیملی کا تعاون بالکل رہے گا فیملی کے ساتھ بہت سارے معاملات میں بیزی بھی رہیں گے مصروف رہیں گے فیملی کو بہت زیادہ ٹائم دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں والدین کے ساتھ اس ہفتے میں بہت زیادہ مشاورت ان کا تعاون ان کی ہیلپ ان کی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان سے پیار دعائیں اور ان سے فیور فائدے بھی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کنسٹرکشن کا آغاز کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں یا آپ کا کوئی اگری کلچر پیسٹی سائیڈ فارمنگ کا کوئی بھی کام ہے اس میں آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں لیکن جن کے چھوٹے وزنسز ہیں چھوٹے کاروبار ہیں آپ لوگ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کو ایک تو کاروبار کو مزید بڑھانے کا موقع ملے گا دوسرا اس میں سے فانینشلی جو آمدن ہیں پیسہ وہ پہلے کی نظبت زیادہ آتا ہوا نظر آ رہے ہیں باقی میری بہت ساری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک آپ کے ہر کام میں ہر لحاظ سے آسانیاں پیدا کریں دوسروں میں آپ ہمیشہ خوشیاں باٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی زندگی میں بھی خوشیاں لائے اور آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں اور جناب اس ویک میں اگر آپ لوگ کو اپنا صدقہ دینا چاہتے ہیں تو پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں روزانہ دیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اٹلیس سنڈے کو ضرور اپنا صدقہ دیجئے گا یہاں پہ ایک اہم اعلان میں کرتا چلوں کہ ایکیو ٹی وی اور ادارہ انہا قسمت نے اسٹرالوجی کی کلاسز کا باقاعدہ آغاز کیا ہے جو کہ انشاءاللہ جون سے سٹارٹ ہو جائیں گی آپ اس حالے سے اگر کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس نمبر پہ کال کر کے انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں تو جناب یہ تھا پانچ مئی سے لے کر گیارہ مہی تک ویکلی ہورسکوپ آپ لوگ کا کیسا رہے گا میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ لوگ کو بہتر رہنمائی ملی ہوگی رمضان المبارک میں ہم لوگوں کو ضرور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ایکیو ٹی وی کی ٹیم کو یاد رکھئے گا کہ اللہ تعالی ہمیں اتنا حوصلہ اور احمد دیتا رہے آپ لوگ کا پیار آپ لوگ کی اپریسیشن ہم لوگ تک آتی رہے تاکہ ہم مزید اچھے پروگرام اچھی ویڈیوز آپ لوگوں تک لے کر پہنچیں انشاءاللہ تعالی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ نے کے امان موسیقی